اور میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اس کو ہاتھ نہ ڈال دینا کہ اورہیز یو ونگز فلائی ہائی ویڈیٹ اور کروز ویڈیٹ کہ آپ اسے اڑھنا شروع کر دیں یا رنگنا شروع کر دیں زمین پر جو اللہ کیلئے کام کرے گا وہ خلق کا موتاج نہیں ہوگا پیسے جو دو طریقے سے لیے جا سکتے ہیں یا درا کے ہر لالش دے کے تیزرا رازتہ پیسے کوئی کسی کو نہیں دیتا تو کوئی بھی انسان اگر کسی انسان کے ساتھ شیطان کی مدد لیتا تو اس کا نام پھر کٹ جاتا خلاقیات کا اگر کوئی بہتر آپ آئینہ دیکھ سکتے ہیں تو وہ شہر لاور کہہ سکتے ہیں میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا کیا بات ہے مونیر احمد آج کی میرے اس پاڈکاس کے جو مہمان ہیں انتہائی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور بزنسمن بھی ہیں اور جس ٹاپک پہ آج ان سے ڈسکشن ہوگی یہ ان کی سپیشیلٹی بھی ہے پچھلے اکیس بائیس سال سے اسی ٹاپک کے اوپر ان کی ریسرچ ہے اور پاکستان میں یہ ٹاپک کافی نیا ہے انفیکٹ میں نے بھی جب اس کے اوپر ریسرچ سٹارٹ کی تو میرے لیے بھی بہت زیادہ انفرمیشن موجود نہیں تھی میرے پاس تو میں نے بھی اس کے بارے میں تھوڑی بہت انفرمیشن جو میرے لیے ناکس ریسرچ کے مطابق کر سکا وہ کی باقی انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے جناب میں بات کر رہا ہوں اس وقت اورا کی سپیرچل ہیلنگ کی سپیرچل ہیلنگ کو تو کافی لوگ جانتے ہیں پاکستان میں لیکن اورا کیا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ آگاہی موجود نہیں ہے تو اس کے لیے آج میں نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے اس پاکست کے اندر اجاز خان صاحب کو یوکے بیسٹ اوورسیز پاکستانی ہے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ سارا اورا ہوتا کیا ہے سپیرچل ہیلنگ سے اس کا کیا تعلق ہے کیا دونوں ایک ہی چیز ہیں اس کو کس طرح سے آگے جا کے ہم اپنے جو اورا کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کیا ایک انسان ایک نارمل انسان خود اورا کو اپنے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے یا اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو کوئی پیر بابا ہی ہونا پڑے گا ان کی طرف کیمرے کا رخ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اپیرنٹلی آپ کو کوئی پیر بابا نظر نہیں آئیں گے ایک بڑی موڈرن پرسنیلیٹی کے مالک ہے سلام علیکم اجاز صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم نکالا اور میری پاڈکاس کا حصہ بنے آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ کی وجہ سے یہ پیغام شاید ہزاروں اور لاکھوں لوگ کے پاس جائے گا مگر اس میں سے وہ ایک ایسا شخص ایک ایسی خاتون یا ایک ایسا بچہ ہوگا جس کوئی سے فرق پڑ جائے گا تو آپ کی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو بھی چنا ہماری بھی نوکری لگائی اگر کسی کو وہ پریسائزلی وہ میسج مل جائے اور اس کی بہتر یہ ہو جائے تو میرا خیال ہے شکریہ مجھے آپ لوگ کا ادا کرنا چاہئے کہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا خوبصورت موقع دیا ہے یہ میرے چھوٹے بھائی کیمروں کے پیچھے کھڑے ہیں مستاد ہیں بڑی کوشش کر رہے ہیں اتنی اچھی چائے پلائی تو یہ سب آپ کا اور میرے اللہ کا شکریہ ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے وسیلے بنتے ہیں نیچے تو آرڈر اوپر سے ہی آتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے اچھے سے اچھے گیس کو بلایا جائے ایک ایسی انفرمیٹیو پوڈکاست کی جائے جو کہ سننے والوں کے لئے کچھ ویلیو رکھے ادروائز آ کے بیٹھ کے گپ شپ کر کے چلے جانا یہ کوئی ابجیکٹیو نہیں ابجیکٹیو یہ ہے کہ جو بھی میرا گیس بیٹھے یا میرے موہ سے بھی کوئی الفاظ جو نکلیں وہ اگلے کے دل کے اندر اتریں اور کسی نہ کسی کا کوئی بینیفٹ ہو جائے اگر کسی کا بھلا ہو گیا تو بس ہماری جاب ہماری جاب ہو گیا اچھا اجاز صاحب میں جو ہے تھوڑا سا پوڈکاست کا آغاز کرنا چاہوں گا آپ کی ارلی لائف سے کہاں پہ پیدا ہوئے انیشیل ایڈوکیشن وغیرہ کہاں سے حاصل کی آپ نے میں پیدا ہوا جی پیشاور میں صحیح میرے دادا ایک چھوٹے سے زمیدار تھے اس کے بعد والے صاحب گاؤں میں پڑھ لے گئے تو تھوڑا سا شہر کی طرف ان کا رجان ہوا ہم تین بھائی ہیں میری سسٹر ہے اور اس کے بعد پھر میں تو بہت چھوٹا تھا جب والے صاحب کا انتقال ہوا چھ سال کا تھا تو وہ ان دنوں میں ہم پڑھنے کے لئے آئے ہوئے تو ان کی پوسٹنگ تھی تو پڑھنے کے لئے آئے ہوئے تھے لاہور میں اچھا لاہور کا ایک سہر ہے میں آپ کو بتاؤ یہ نہیں کہ میرا ملک ہے یا میں کے پی کے سے گاؤں ہیں فریضی ہوں بائے کاسٹ میں ویسے کاسٹ کو نہیں مانتا یہ بھی ہمارے اندر بطھ ہیں جو بھی چیز میں کی زمرے میں آتی ہو وہ آپ کو اللہ سے دور کرے گی لفظ میں تو ہونے ہی نہیں چاہیے ہماری صرف سوچ ہماری اپنے ہوتی ہے سر پورا پچیس کروڑ عوام کے اندر سے میں نکل جائے تو ہم قوم بن جائے نا انشاءاللہ نکلے گی انشاءاللہ نکلے گی مجھے بڑی امید ہے اس بات میں بھی کرتا ہوں تو اس کے بعد ہم لاہور میں ہی تھے تو لاہور میں رہ گئے تم عرض یہ کر رہا تھا کہ لاہور کا اپنے ایک سہر ہے میں پوری دنیا کے بڑے ملکون تھا میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا اپنے انٹریو میں کہ وہاں پہ مجھے اپنے خرچ پہ بلاتے ہیں رائش کھانا یہاں پہ میں اپنے خرچ پہ آتا ہوں کہ یہاں اس شہر کے اندر اس شہر کے اندر ایک سہر ہے اگر آپ صوفیوں کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ کہیں کہ سبان اللہ سارا شہر صوفیوں کا ہے آپ اگر کسی اور ایلیمنٹ میں بیٹھ جائیں کہ ہر سارا شہر ہی موج مار رہا تو اس شہر کے اندر انہوں نے اتنی چیزیں جذب کی ہوئی ہیں اپنے اندر کہ سب کو سپیس اخلاقیات کا اگر کوئی بہتری بہتر آپ آئینہ دیکھ سکتے ہیں تو وہ شہر لاہور کہہ سکتے ہیں آپ اس کو میں یہاں کا ہوں نہیں مگر میں اس کا احسان مند ہو مجھے خوشی ہو رہی یہ بات سن کے کیونکہ بینگا لاہوری تو مجھے یہ جو ہے نا تھوڑے سی چیز پر میں احسان مند ہو لاہور کا میرے جتنے بھی استاد ہیں زیادہ سے وہ لاہور سے ہی رہے ہیں صحیح مختلف میرے نو استاد ہیں جی میں بلیف کرتا ہوں کہ آپ ایک یونیورسٹی سے اگر جوڑ جائیں گے تو کوئی اور سپیشلائزیشن ہوں گی تو وہ نو استادوں کا جو سفر ہے اور یقین کریں استاد پڑے تیز ہوتا ہے وہ اپنا جو سب سے نالائک سٹوئنٹ ہوتا نا اس پہ زور زیادہ لگاتے تو میں بٹھان بھی ہوں اتنی تو مجھے آپ کو پریولیج دینی پڑے گی میں بٹھان بھی ہوں اور اس کے بعد اتنا خاص برینی بھی نہیں تھا مگر ہر استاد نے میرے پروفیسر فیق اختر صاحب ہیں خالد صاحب ہیں کچھ فوت ہو گئے ہیں کچھ انتقال فرمان کے ہیں ہمارے ایک بزرگ ہیں خالد جویز صاحب ایک شبیر صاحب سنیارے صاحب ہیں تو انہوں نے مجھے کبھی کبھی شرم آتی تھی کہ یار مجھ جیسے بندے کو یہ توجہ دے رہے ہیں مگر آپ سمجھاتے ہیں ان کو پتا یہ بڑھانا نالائک ہے اگر ہم نے دوڑی سی اس پیس سے آنکھ اٹھائی نہ تو یہ ڈی ٹریک ہو جائے گا تو پھر ہم لاہور پہ میری ایڈوکیشن رہی اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ افغان جنگ کے بعد کچھ رشیان نے وہ قبائلیوں کو ایک فسیلیٹی دی تھی کہ وہ فری پڑھاتے تھے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہم پانچ شے گزن جو تھے کیونکہ میں فری دی ہیں جمروز سے ہمارا تعلق ہے تو ہماری ڈوبی سائل بھی اتر تو ہمیں رشیہ ہم چلے گئے وہاں پہ ایم ڈی کرنے کے لیے جو ایم ڈی کرنے گئے تیسرے دن ہی مجھے پتا چل گیا کہ اس نہٹ مائی کپ افٹی یہ میں نہیں کر سکتا دکٹر جو ہے پھر وہاں پہ اور طرح کی آپ سیکرولوجیکل ایڈوکیشن تھی مجھے وہ سوٹ کی میں نے وہ کیم واپس آیا تو ہمیں نے بڑی گالیاں دی انہوں نے کہ تو دکٹر نہیں بن گیا تو انجیکشن ہی لکھا سکتا میں نے کہا ماں جی میں یہ والی مائن سائنسز میں پڑھ گیا انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی چکر نہیں تم دکٹر نہیں بنے ہماری تو عزت ہی نہیں ہے میں نے کہا میں ڈاکٹر آپ کو بن کے دکھا دوں گا کسی اور چیز میں کسی اور چیز کا تو اس کے بعد یہاں پہ پاکستان گورنمنٹ از ای ٹیکس انسپیکٹر وہاں پہ بڑا اچھا لگا پھر میرے ہاتھ ایک کتاب لگ گئی بانو آپ پاکی اس کا نام تھا راجہ گیت وہ پہلی ملاقات تھی میری کتاب کے ساتھ پاکی تو ہم پڑھتے ہیں دیکھیں اجازم بھی ٹیکس کا بات کی اپنے کے ٹیکس انسپیکٹر تھے ان کے ہاتھ میں تو سر کچھ اور لگتا ہے آپ کے ہاتھ میں کتاب کہاں سے لگ گی ان کے ہاتھ میں تو کتاب بھی وہی والی لگتی ہے میں بولنا نہیں چاہوں گا یہاں پہ وہ بات وہ کتاب میں اس کو اچھا وہ کتاب بڑے اچھے وقت میں لگی میرے ہاتھ میں جب ہم ریشہ سے واپس آئے تھے تو ہمارے اندر انہوں نے کمیونیزم ایسے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی جیسے ہم بچمن میں سائیکل میں نے یہاں وہاں برتے تھے یہاں پہ کمیز پسا کے اس طرح تو ہم آئے تو ہم تو ہر چیز سے نکل گئے تھے ہم کہتے ہیں یار کمیونیزم ہے یہ مذہب یہ چیزیں ساری موڈنیزم ینگ بھی تھے بے وکوف تو خیر تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں اکثر اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ میں نے اپنا اللہ خود لیا مجھے میرے پردادیں نہیں دیا مجھے میرے معاشریں نہیں دیا اور جب آپ اپنا اللہ خود ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں تو میں چاہتا تھا میں پہچانا جاؤں میں نے جب اپنا اللہ تو یہ جو لوگ اللہ کا تعرف کراتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ بہت تھوڑا ہے یہ بہت کام ہے میرے اللہ تعالیٰ کا جو 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 اس کی رحمت کا اندازہ ہے وہ ہم کر ہی نہیں سکتے بشک ہم اس کا اہاتہ ہی نہیں کر سکتے اپنے ذہن میں پھر انہوں نے آقا کریم جیسی ایک پوری لیگیسی بنا دی لویبلز کی کہ جو جو ان کے قریب جاتا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو بھی لویبل ہوگا معاشرہ کو بھی ہوگا چاہے وہ گورہ ہو چاہے وہ کالہ ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو جو جو مدر ٹریسہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی بڑے لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں جو جو بھی اخلاقیات کا دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ کسی کے ساتھ اللہ کا معاملہ اپنا ذاتی ہے بے شک مگر جو اخلاق محمد یہ نا اس سے بڑا پیٹرن دنیا میں زندگی گزارنے کا نہیں ہے آپ کی تمام اخلاقی قدریں آپ کی تمام سوچوں کی بندشیں آپ کی تمام معززپن کا جو ایک ہمیں جنون ہے آپ ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں جب اخلاقی محمدی میں جاتے ہیں اور پھر پوری کائنات آپ کے سامنے ایسے ہو جاتی ہے جیسے آپ کے لیے بنی ہے ہمارے اندر جو کونیاں ہم چوکتے نہ ہمارے اندر انا ہوتی ہے ہمارے اندر میں ہوتی ہے تو وہ ہمیں اخلاقی محمدی میں جانے سے روکتی ہے ہم ڈرتے ہیں ہم ایسے تو بڑے گھوٹے چونتے ہیں دروشری بھی پڑھ لیتے ہیں مگر ہمیں ان میں داخل ہوتے وقت میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور جیسے آپ اخلاقی محمدی میں داخل ہونا شروع ہو جائے دیکھیں اس کا اندر کوئی انسان نہیں کر سکتا جو میرے آقا نے کر دیا وہ کوئی یہ جو آپ دو منٹ کے لیے موجزوں سے باہر نکلائیں دو منٹ کے لیے ان کی جو سپر نیشنل پاور ہیں وہ بھی ایک ایسے انسان جس طرح کی انہوں نے زندگی گزاری ہے آپ کو کوئی بندہ کوئی بری بات کہہ دے آپ کو کوئی بندہ کوئی گالی دے دے آپ کو کوئی بندہ دھکا دے دے تو آپ نے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایموشنل ریاکشن ایک ہوتا لوجیکل ریاکشن اس کے درمیر فاصلہ ہوتا ہے آپ نے ایک سیکنڈ میں یہ سوچنا ہے کہ اگر میرے جگہ آقا کریم ہوتے تو کیا ریاک کرتے زندگی اتنی حسان ہو جاتی ہے منیر بھائی ہم انہازدہ لوگ میں خود میں آپ کو کیا بتاؤں میرے اللہ تعالیٰ کہ میں اس سے زیادہ اور شکر کیا ادا کرو کہ میرے جیسے انہازدہ میرے جیسے بتمیز میرے جیسے جاہل بندے کم از کم اللہ نے اتنی سوچ بوچ دے دی کہ میں ان کو پہچانے کی کوشش کر سکتا ہوں میں کہا کریم کی اس لیگسی کو دیکھتا ہوں اور آپ یقین کریں ہمارے ایک استاد ہیں پروفیسر رفیق اختر صاحب ان کی کتاب ہے میں نے بڑی صیرت پہ کتابیں پڑی وہ چھوٹی سے پڑی ان میں کوئی معجزے کا ذکر نہیں کہ اس کا نام ہے پیش خدمت رسول میں کہتا ہوں پاکستان کے ہر بندے کو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ محبت کو سمجھتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھتا ہے اس کو کتاب ضرور پڑی چاہیے تو پھر بات وہاں سے کتاب سے شروع ہوئی راجہ گت سے اچھا راجہ گت میں حلال اور حرام کی تھیوری دیئے بانو آپ ویسے تو اس میں دنیا کی ہر تھیوری ڈسکس کی ہے مگر جب کے اندر کوئی سوئی چپ جاتی ہے پھر میری مجھے پتا چل گیا کہ آپ کی جو زندگی کا پیٹرن ہے وہ حلال اور حرام سے پشتہ ہوتا ہے جو آپ حلال سے کمائیں گے اس پر مصبت رجہرات پیدا ہوں گے آپ کی سوچ مصبت ہوگی سوچ مصبت ہوگی آپ کا ایکشن ہوگا آپ کی اولاد کے اندر ڈسورڈرز نہیں جائیں گے پھر آپ کے اولاد جو کہتے ہیں نا کہ یہ صدقہ جاریہ ہے تو وہ ہر کسی کا نہیں بنے گی صدقہ جاریہ بھی وہ اسی کا بنے گی جس نے اس کو حلال کے بیج دیا ہوا تو پھر وہ حلال جو نا وہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا اور وہ جب تک وہ حلال کی روشنی آپ نے دی ہوئی ہے وہ جب تک اس قینات یا دنیا میں ہے تب تک آپ کو اس کی تھندک پہنچتے رہے گی تو پھر اس کے بعد معاملات تھوڑے سے چینج ہوگے میرے میں رہتے ہیں ہم اسے بہت بہتر جانتے ہیں پھر میں یوکے چلا گیا ٹھیک ہے اور یوکی سن میں گئے میرے خیال ہے دوزار دو تھا دوزار دو دوزار دو تھا اور میں یوکے چلا گیا اور یوکے جانے سے پہلے کوئی پیدر پہ کوئی ایسے واقعات ہوئے فور ڈائمنشن سے میری ملاقات ہو گئی کچھ چیزیں ایسی سیٹن چلتی ہیں کہ جو فور ڈائمنشن سے چلتی ہیں پھر جب فور ڈائمنشن کے اندر چلا گیا میں تو پھر اللہ ملا اصل والا محبت کرنے والا وہ جو وہ سللہ کو نہیں وہ جو جب اللہ تعالیٰ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں ہم جتنے بھی لوگ ہیں اس کمرے میں کیا ہی وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ماہ جتنی جگہ دیتے ہیں نہیں دیتے کیونکہ ماہ آزمائش نہیں دیتی ماہ آپ کے اوپر زور زبردستی نہیں کرتی ماہ آپ کو لرننگ دیتی ہے اگر آپ نے پیار سے پڑھ لیا پیار سے پڑھا دے گی اگر آپ کو خصے چمسے سے یا ڈوئی سے مار کے پڑھانا پڑھے مار کے تو ہم نے جو بیسیکلی ہمارے اوپر جو ازمائشیں جو پرولمز آتی ہیں نا ہماری لرننگ کی ویسے میتھڈ کی ویسے آتی ہیں اگر ہم خوشی خوشی بھی میں اس کی بات سن لینا دعا میں خوش خوش رکھے گا اس کو کیا پڑھی ہے وہ تو کہتا کہ مجھے کیا پڑھی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں اللہ تعالیٰ فرماتا پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا پڑھی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں اگر تم شکر کرنے والے بنجو اور مجھ بھی ایمان لے ہو بس کہانی ختم بلکل مجھے کیا پڑھی ہے وہ کون کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جس نے سات کلیکسیز تو ہمیں پتا ہے اور جس میں ایک کلیکسی کو اگر آپ تین لاکھ بیاسی ازار پر مائل پر سیکنڈ جو ہے نا آپ ٹرائول کریں تو ایک حرب سال لگتے ہیں صرف ایک کلیکسی اسے گزرنے کے لئے وہ اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ اکبر جس کے 99 نام ہے اور سارے اٹریبیوٹس ہیں سارے پروفائلس ہیں تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو چلے جائے پھر وہ ایک اور بات بھی کرتا ہے کہ جو مجھ پہ گمان کرو گا میں ویسے بات جاؤ گا ہمیں کہا ضرورت ہے ان کو جو ہے نا وہ سزا دینے والا بادشاہ نعوذی اللہ بلا سمجھے ہمیں کہا ضرورت ہے ہمارے لئے تو مہربان بادشاہ ہو دیکھیں آپ نے کسی نے پیٹھا کر رکھاؤ گھر میں کبھی کبھی آپ کو اچانا کیاتھ آجاتا مجھے بڑا شوق ہے تو کبھی بلیو کبھی تو مجھے کہ یار کوئی پانی کم تو نہیں ہو گیا آپ کے اندر نہ آپ اولاد کی طرح سے بلکہ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ آپ تو پیٹھ بھی نہیں ہیں اس کے آپ تو اس کے بندے ہیں پیٹھ تو نہ آپ نے پیدا کیے ہیں نہ آپ ان کو زندگی دیتے ہو نہ آپ ان کو رزق دیتے ہو پھر بھی آپ کی وابستگی اور آپ کا آپ کا ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کتنی سٹرونگ ہے تو اللہ کے تو آپ بندے ہیں ڈریکٹ کریشن ہے پینٹنگ ہے وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہوگا سمجھیں اس کو اگر اس کی محبت آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر اس کے حکامات بھی سمجھ آ جاتے ہیں پھر ڈونٹ اور ڈو میں بڑا واضح فرق آ جاتا ہے پھر آپ انسان ہے غلطیاں تو ہم کریں گے اس نے کہا ہوا ہزارو غلطیاں کرو واپس آجو مخلص ہو گئے تو پھر میں واپس آیا یوں کیسے کب ہر سے بعد پھر جیسے ہمارا سفر تھا وہاں پہ اور آگا سفر وہ اچانک شروع ہوا اس کے بعد اس پہ تحقیق شروع ہی پھر آہستہ آہستہ پھر آنا جانا میرا لگا رہا ہے مجھے کیونکہ جب تک اب اس میں جائیں گے نہیں ایک تعلیمات نہیں لیں گے تو آپ کو نہیں بتا چلتا تو کہاں سے اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوا میں آپ کو ایک بات بتاؤں مرید بھئی آپ کی ایڈیوکیشن کتنی ہے ماسٹرز ہیں جے آپ کیا سمجھتے یہ ایڈیوکیشن آپ نے لی ہے نہیں اگر آپ کے سر میں درد رہتا اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ڈیس آرڈر ہو جاتا اگر آپ کے حالات خراب ہو جاتے اگر آپ کی پیڈنٹس نہ رہتے ابھی تیم ہو جاتے اور آپ کو کام کرنا پڑتا کسی سائیکل کی دکان پہ کسی موٹ سائیکل کسی چائے والے کے پاس کہا جاتی ہے کوئی بندہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا کوالیفائیڈ میں نے ماسٹرز کیا جی میں نے ڈبل ماسٹرز کیا جی میں نے پی ایس ڈی ہے اس نے نہیں کیا ہوتا اس کی رحمت نہیں کروایا ہوتا کہ وہ اپنا کام کرے ایک مصبت معاشرے کی تشکیل میں فرق رہ لے آپ کو کوئی بھی نولیج ہے چاہے وہ بوٹنی لے لیں چاہے وہ میڈیکل لے لیں چاہے وہ سبت آئے کیا آپ آپ اکثر ایک بات سنتے ہیں کہ جی وہ قدو کھائیں گے تو یہ ٹھنڈا ہے یہ کھائیں گے تو یہ گرم ہے تاثیر اس کی گرم ہے مجھے بتائیں زاروں سال پہلے کیا لیبارٹریز ہوتی تھی نہیں سب کچھ آتا ہے پینسلین بھی تو آتا ہوئی ہے نا آپ کو اس طرح everything گوڈ گفٹیڈ آپ کے mind آچھا مجھے ایک بات بتائیں چلے ہم نیو جنریشن سنتے ہیں ہمارے بہن بھئی آپ کو بتا یہ ڈریکس کی تھی ختم آگ چیز ہے مختلف ڈریکس ہوتی ہے نا جی تو ان کی جو ایک دفعہ میں بیٹھا ہوتا ہے ایک ڈریکسپرٹ سے بچوں کے وہ ٹریٹپنٹ ہم گئے تھے ایک جگہ پہ تو وہ ریائپ سنتر تھا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس کے کیا بچے کیا کیسے ٹریٹپنٹ ہوتی ہے اس کے کیسے ہوتی ہے تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اس ڈریک کے ساتھ ایک چیز یہ آتی ہے اس میں فلان چیز آتی ہے پھر ایک کیوبا میں بنتی ہے وہاں پہ بنتی ہے کچھ افغانستان سے پھر آپ اس کو ملاتے ہیں پھر اس کو اتنی ڈیز دیتے ہیں پھر اس میں یہ کیمیکل ملاتے ہیں تو میں سوچ پر پڑ گیا میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ انجیک کرتا مائنڈ میں تو شیطان بھی تو یہ کر رہا ہے وہ بھی تو عطا کر رہا اپنے لوگوں کو دیکھیں شیطان کی خوبصورتی یا اس کا طاقت اس میں ہے کہ وہ چھپا ہوا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز میں ظاہر ہے آپ کے مسکرات میں ظاہر ہے بچوں کی عدم میں ظاہر ہے اس لائٹ کی خوبصورتی میں ظاہر ہے اس کمرے کی ٹھنڈک میں ظاہر ہے اس کرسی کی راحت میں ظاہر ہے ہر چیز میں ظاہر ہے شیطان چھپا ہوا تو جو چیز چھپی ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوتی ہے تو وہ ہمارے ہمارے خون میں جا کے وہ ہمارے ڈیٹا کو پڑھ لیتا جتنے بھی جو بندہ ہوگا اگر منیر بھائی کہ وہ ڈیٹا پڑھے گا کہ بندہ قتل نہیں کر سکتا شریف آدمی ہے طبیعت سے شریف آدمی ہے ملنسار آدمی ہے یہ قتل نہیں کر سکتا اس سے کچھ ایسا کام شروع کرواتے ہیں تو وہ آپ کو ڈی ٹریک کر دے گا جس میں آپ اچھے ہیں آپ شاعری میں اچھے ہیں وہ آپ کو شاعری میں ڈی ٹریک کر دے گا آپ روڈکارسنگ میں اچھے ہیں آپ سے کوئی کہے گا یارکیرے چکر اچپے ہیں اللہ کا نام رینے والے کیا آپ کمالیا ایسا کوئی اور تھی کریں گے نگٹیپ کوئی چیز آ جائے گی جو جو جیس چیز میں اچھا ہے وہ اس کو اس میں ٹرگر کرتا ہے شیطان ہے نا وہ اس نے دیکھی اس کی اس پوری ہیرو اتنا بڑا ہے تو اس نے ویلن چنا ہے اپنے لئے تو وہ کوئی چھوٹا تو نہیں ایک ہیرو دیکھے کون ہے پاور دیا ہے تو آپ نے اس نے یہ تو نہیں کرکٹ ماچ ہم کھیلتے ہیں گارڈ ہوتے ہیں اس میں پیڈز ہوتے ہیں اس میں گلفز ہوتے ہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو کہوں کہ جی میرے ساتھ کرکٹ کا میچ کھلو اور میں کوئی نہیں دوں گا یا کوئی آپ کو پورے پیڈ دینے پورے گلفز دینے پڑیں گے بال شائنگ دینی پڑے گی پھر پتا چلے گا تو میرے اللہ تعالی کا دیکھیں اس کی بڑائی دیکھیں اس نے اپنے کھلے دشمن کو بھی دے دیئے کہ جاؤ کے آمد تک پھر شیطان نے بھی کہا کہ آپ نے مجھے بٹکایا اللہ کو کہتا ہے اب میں جا کے آپ کی صرات مستقیم پہ بیٹھوں گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو بٹکے ان کو میں نے نہیں بٹکا وہ تو ان کا ناس بٹکا رہا وہ آتے ہیں پروگرامنگ بٹکا رہی ہے جو آپ کی صرات مستقیم تک آئیں گے میں ادھر بیٹھ کے ان کو وہاں سے بٹکاؤں گا واپس بھیجوں گا تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھے پھر ہم یہ ساری چیزیں لرننگ سے بات شروع ہوئی تھے ہم دور نکل گئے ہیں مجھے مجھے چیزیں بلر نظر آتی تھی یہ جو فور ڈیمنشن ایک دو استاد مجھے ملے یہاں سے جانے سے پہلے ایک لمبی کہانی ہے مگر میرے مجھے پتا چل گیا تھا کہ there is something working beyond this world فور ڈیمنشن میں کوئی چیز ہے اور تمام فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں یہ جو یہاں سے یہاں پہ ہم سوارے implement کرتے ہیں ہماری ترقی کے ہماری چیزوں کے سب کے فیصلے فور ڈیمنشن سے ہوتے ہیں یہ تھوڑا ذرا فور ڈیمنشن کو بھی دیکھیں ایک ڈیمنشن یہ ہے جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایک ڈیمنشن وہ اگر آپ اپنی آنکھ بند کریں اور اپنی انگلی کو قریب لے کے ایسے دور کریں تو آپ کو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی کوئی چیز کتے فاصلے پہ آپ سے اگر آپ کی دونوں آنکھیں کھلی ہیں تھرڈ ڈیمنشن جو آپ 3D دیکھتے ہیں فور ڈیمنشن ایک ایسی ایسی جگہ ہے یا ایسی دنیا ہے جس سے کوئی انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی عام انسانی آنکھ جس میں جنات ہیں باقی مخلوق ہیں 234 مخلوق ہیں وہ جو فور ڈیمنشن میں رہتی ہیں پھر یہ جو ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں گوڈ سول یا ہمارے جو بھی ہیلپنگ جو اللہ تعالی کی فورس ہے میں اس کو ڈیفنشیئٹ نہیں کرنا چاہتا وہ جتی تو وہ بھی فور ڈیمنشن میں رہتے ہیں جو آپ سے چھپی ہے وہ آپ کی ڈیمنشن میں نہیں ہے تو وہ لوگ تو اگر شیطان کھولا ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو آپ کو اس طرح تو لاوارش تو نہیں چھوڑ دینا ہے انہوں نے وہاں سے بھی آپ کی کوئی نا کوئی حلق تو کرتا رہے گا وہ تو اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ کبھی بھی اپنی دیکھیں آپ اس کے لیے کتنے لوے بل ہیں کہ آپ اس کے لیے کتنے معزز ہیں کہ باقی مخلوقوں سے انہوں نے سجدہ اس لیے کرایا کہ آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کو معزز دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کو عزت دار دیکھنا چاہتا ہے اچھا معزز فیل کرنے میں اور متقبر فیل کرنے میں بڑا فرق ہے دلکھل فرق ہے عزت وہ ہے جو میرے اللہ نے مجھے بخشی وہ میری لیگیسی ہے وہ میری میری پہچان ہے میری لیے وہ بڑی اہم ہے تو میں جب اپنی شخصیت کی حفاظت کرتا ہوں عزت کی تو وہ میں بیسکلی اللہ کی بخشیوی وہ جو خلت ہے معزز پن کی اس کی کرتا ہوں مگر اگر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں خود میں اپنی چیزوں کو بڑا سمجھوں میں اپنے knowledge کو بڑا سمجھوں میں اپنے دولت کو بڑا سمجھوں میں آپ کے آدھے کو بڑا سمجھوں میں آپ کے میں اپنے کسی بھی جیس کو بڑا سمجھوں تو وہ میں ہے اور میں جوانا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اس کو ہاتھ نہ ڈال دینا اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا ہی معاف کرتا مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تکبر جوانا اس پہ اللہ تعالیٰ جوڑا بڑا سینسٹیف ہے تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مجھے اورے کا اس طرح بات چلا کہ مجھے چیزیں نظر آتی تھی بلر ہوتی تھی یہ کیا اسے کہتے ہیں میں نام بھول کے ہوں آپٹیشن کے پاس گیا دو تین دوست بھی تھے پھر وہاں پہ گیا مگر وہ مجھے اچانک نظر آتا تھا اچھا اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ مجھے نظر آتا تھا تو اس کی مجھے یہ فیل ہوتا تھا کہ مجھے یہ رنگ نظر آنا تو کئی نہ کئی مجھے اس بندے کی اس پی سسٹم کی وجہ سے اس کی وہ پرولم بھی آ جاتی تھے پہلے میں شروع ہوں کہ میں مزاگ میں کہتا کہ یہ پرولم ہے تو میں کل یہ ہوا وہ کہتا ہے تجھے کیسے پتا ہو وہ سمجھتے بھی نہیں تھے پھر ایک استاد ملے پھر دوسرے استاد ملے پھر تیسرے استاد ملے دیکھیں بات وہی ظاہر اور باطن کی جو چیزیں چھپی ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ بھی ہوتی ہیں اکسیجن ہے میرا اللہ ہے وہ تو ہم نے اس کو ظاہر دیکھتے ہیں باقی چیزیں تو آپ کی باڈی کے اندر ساتھ چینلائز سسٹم میرا اللہ نے رکھ دی ہے ہم اس کو کہتے ہیں لطائف تمام مکتبہ فکر جو صوفی حضرات ہیں یا جو اہل نظر لوگ ہیں کسی بھی اچھا اس پہ سب سے زیادہ کام جو ہے نا وہ سنسکرسٹ والوں نے کیا ہے قرآن جس پہ مثالی آپ اس کو کہتے ہیں اچھا ہم اس کو کہتے ہیں مسلمان لوگ اس کو لطائف کہتے ہیں ٹھیک ہے جیپنیز نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا وہ اس کو چی کہتے ہیں چی چی اور وہ بڑے اس کے بارے پہ سنسکرسٹ میں یہ جو لفظ چکر ہے نا ہمارے ذہن میں اچھا نک فرش ہوتا ہے ہندو ہوں دی کوئی گلہ میں نہیں سننے نہیں نہیں وہ ہندو کی مراث نہیں دیکھیں جو علم ہے نا وہ مومن کی کھوئے مراث ہے نہ ہندو کی ہے اور نہ وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہندو بھی تو اللہ نے ہی پیدا کی ہے نا کیا بتا وہ سارے راہ راست پہ آجائے سارے راہ راست پہ آجائے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی پینٹنگز ہیں ہم ان میں ڈیفنشیئٹ یہ جو ایک ہے نا کہ یہ اگر ہمارے مذہب کا نہیں ہے نا تو ہمارا دشمن ہے بھئی دشمن نہیں ہے وہ انسان ہے سب لیکن یہاں تو خان صاحب ہم نے جو ہے مسلمانوں کو ہی آپس میں مذہبی اختلافات کی وجہ سے بھی تو ایک دوسرے کو بنا لیا نا آپ تو نون مسلم کی بات کر رہے ہیں سر ساری دنیا لڑی ہے نا ساری دنیا نا کیتولک نہیں لڑے ٹرازمان سے نہیں لڑے آپ ہمیوسیپین سے چلے نا آج کے دور میں آئے نا ساری لوگ لڑتے ہیں گزرے سے لڑنا تو ہمارے دیکھیں اور مسلم کیوں لڑے ہیں میرے ساتھ ایک نا ہم بیٹھے ہوئے تھے یوکے میں تو در ویڈ بیگ کنونشن کائنڈ او سٹپ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ہم بیٹھے تو اس کے بعد جو ڈاکٹرز تھے سارے سبنا تو ایک بچہ نے ایک سوال کیا کہ مسلمانوں کو فائٹنگ ویڈی اچھا دا وی آر اب دیکھیں سنگاپور میں آلموسٹ زیرو کرائم کرائم ریٹ ہے اس کے بعد سنگا وہ سویزر لینڈ دیکھ لیں اب باقی ملک دیکھ لیں ہاللینڈ دیکھ لیں یوکے میں بھی چلو پھر بھی تو یہ جتے ملکیں ہی لڑتے ہیں تو میں نے سے کہا یار باسم مسلمان ہے تو اس نے کہا میں نے کہا تو دو کالونی بنا ایک اپنے پسندیدہ بندوں کی اور ایک غیر پسندیدہ بندوں کی کہتا ہے تو میں نے کہا تم ان میں انتشار کس میں ڈالو گے جو تیرے پسندیدہ کہتا ہے نہیں میں نے کہا جو تیرے غیر پسندیدہ ان کو لڑاؤ گے تو میں نے کہا اللہ تو نہیں لڑاتا کہتا نہیں تو میں نے کہا شیطان کے غیر پسندیدہ ہیں ہم نا وہ اپنی کالونی کو کیوں لڑوائے گا ان میں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہو نا سسسٹم کو شیطان کے بھی اپنا سسٹم ہے تو مسلمان اس لئے لڑتے ہیں کیونکہ شیطان ان کو لڑاتا کہ یہ بھی ایک بڑا اچھا ایلیمنٹ ہے کہ وہ پسندیدہ ہیں اللہ کے تو شیطان کے دشمن ہے تو وہ تو ان کو لڑائے گا اللہ تعالیٰ تو اپنے دشمنوں کو بھی نہیں لڑائے گا اللہ تعالیٰ تو رحم ہے اللہ تعالیٰ تو نور ہے وہ تو محبت ہے وہ کیوں لڑائے گا اور اس نے پیدا بھی کیا سارے پینٹنگز بھی ساری ہوں اس کی تو وہ تو ان کو نہیں کرے گا تو یہ ہمارے اندر ایک ڈیلیمہ ہے کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے ہم انسان پہلے ہیں سب سے پہلے ہیں اور وہ بھی ہم بننے کی ناکام کوشش کرتے ہوتے ہیں ہمارا اور جانوروں میں فرق کنٹرول کا ہے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے کنٹرول کتنا ہے جانور کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں آج کل تو جانور زیادہ کنٹرول ہے میں نے سر پرندوں کی دیکھیں پرندے اڑتے ہیں ایک اس کے اپنے مطلب پرپر طریقے سے جاتے ہیں کتار بنا کے جانوروں کو دیکھیں مینرز کے ساتھ ہم کیا ہیں ہم تو بھیڑ بکریوں والا حساب انشاءاللہ مجھے ایک شیئر میں نے اس دن پڑھا تھا میں میرے جنو کا نتیجہ ضرور نکلے گا میرے جنو کا نتیجہ ضرور نکلے گا اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا جب میں اس ملک کو دیکھتا ہوں آپ یقین کریں قربان جاؤ میرے اللہ پر اس نے اتنا رحم کیا ہوا ہے سارے آپ شاعر آپ کے پاس سارے ڈیزرٹس آپ کے پاس سمندر آپ کے پاس پہاڑ آپ کے پاس میدانی علاقے آپ کے پاس کھیت آپ کے پاس کھلیاں آپ کے پاس محبتیں آپ کے پاس خلوص آپ کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے صرف ایک چیز کی کمی ہے وہ کنیکشن آف اللہ ہے ہم نے بندوں کو اپنے خدا مان لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے بت بنا لیے چاہے وہ خان کی شکل میں ہے چاہے وہ چودری کی شکل میں ہے چاہے وہ کسی بھی وہ ڈیرے کی شکل میں ہے ہم ان بتوں کو توڑیں گے اور جو واحد اللہ اس سے مانگیں گے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطہ تو بڑا اچھا دیا دوسرا دیکھیں قومیں جو نا قومیں استاد بناتے ہیں میں اکثر اپنے سرونوک بات کہتا ہوں کہ اچھا استاد وہ نہیں ہے جو شاگرد بنائے نا 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 اچھا استاد وہ ہے جو اچھے استاد بنائے کیا بات ہے کیونکہ شاگرد بھی تو کہیں نہ کہیں وہ ایک سلیوری کی شکل ہے کہ آپ کو عدب چاہیے تو شاگرد دی رہنے دیں گے نا 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 آپ پہلے دن سے اس کو ٹریننگ دیں یہاں پہ اگر میں ایک چھوٹی سی بات اس سے کرلو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن تو یہ دنیا بنی نا بالکل اس وقت کوئی چیز موجود نہیں تھی نہ فرشتے تھے تو کن کن کو کہا اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا بیرے اللہ نے اللہ تعالیٰ نے کن اپنے آپ کو کہا اپنے آپ کو فرمایا تو ان میں سے نور سے ساری چیزیں بنی آقا کریم بنے دنیا بنی کائناتیں بنی اور کن کن کھوتے رہا پھر ہمیں پیدا کیا گیا پھر ہمیں اپنی روپ ہوں کی میرے اللہ نے تو اگر ہم بھی کن کہیں گے تو ہو جائے گا اگر میں کہوں کہ میرا بیٹا بڑا خبیص ہے میرا بیٹا بڑا شیطان ہے یہ میرا بھائی ایسا یہ ملک ایسا ہے تو ہم کن کہہ رہے ہیں میں نے فیسٹ کہہ رہے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو مجھ پر گمان کرو گے میں ویسے بن جاؤں گا تو ہم گمان اور سمجھ کے نکالنے امید والے اپنے اولاد کے لئے بھی اپنے کاروبار کے لئے بھی اپنی شخصیت کے لئے بھی اپنی بخشش کے لئے بھی ہمیں بڑا hope کھل رہنا ہے تو وہ پھر منفیسٹ ہوتا جائے گا اپنے برا تو کچھ سوچنا ہی نہیں سر اتنی positive energy لائیں کہاں سے دیکھیں آپ کے اردگرد کے جو حالات ہوتے ہیں جو آپ کے اردگرد کے لوگ ہیں معاشرہ ہے اتنی سوری problems ہیں جو آپ بات کریں آج کی ڈیٹ میں اتنا positive ہونا اس کے لئے بتا یہ کس طرح کیا جائے ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک چیز کر لیں connection with Allah strong کر لیں بلکل ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس دو وائ فائی ہے اب تو وائ فائی کا دور ہے ہر بندہ وہ بات کرتا ماں سے وہ وزار سال فرانے بابوں کی بات نہیں کر دیں کہیں جو کہتا ہوں جو کہتا ہوں اب تو وائ فائی کا دور ہے the kids understand the language they wanted to right ان کو جو آپ نے language بتانی ہے بچے وہ سمجھیں گے نا دو وائ فائی ہیں آپ کے پاس ایک اللہ کا ایک شیطان کا ہے صحیح جس کے ساتھ connect ہو جائیں گے download وہاں سے آئے گا نا اب depend کرتا ہے کہ گود میں تو اب اللہ کے بیٹھے ہیں چاہیے آپ کو جنت یہاں بھی وہاں بھی درکل آپ کو محزت پن بھی چاہیے آپ کو خوشنودی بھی چاہیے مگر text message آپ اللہ کی گود میں بیٹھ کے شیطان نہیں کر دیں آپ کو چیزیں میں line define کرنی پڑے گی draw کرنی پڑے گی جیسے جیسے آپ اللہ سے connect ہوتے جائیں گے نا priority پہ میرا اللہ رہے گا اس کے بعد آپ کو وہی باپ الہام اور وسوسے کی ہم نیچے کر رہے تھے آپ کے ساتھ کہ آپ الہام پہ یقین کرنا شروع کر دیں اور اب ہام کو چھوڑ دیں وسوسے کو چھوڑ دیں تو آپ کے پاس direct download میرا اللہ کر رہا ہے نا direct تو اس کے بعد پھر آپ کو کوئی negativity کی کوئی وجہ نہیں بندی دیکھیں معاشرہ آج کل کوئی بتا کہہ رہا تھا کہ ارپڑی بہنگا ہی ہو گئی یار بڑا ظلم ہے حالات بڑے خراب ہیں میں نے کہی جب میں بیس سال پہ رہے تھا انہوں نے exactly یہ بات ہے یہ لوگ کرتے ہیں یہی کھاتے تھے پجے کے پائے بھی کھاتے تھے بھئیے کے کباب بھی کھاتے تھے اس کے بعد جناب وہ شیزان کا مغز بھی کھاتے تھے کھانا گھر میں نہیں کھاتے تھے مگر روتے ہم وہی روتے تھے اب بھی چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے کہ ہمارا mind جو ہے اس نے خواہش کا کوئی زیادہ بڑا کر لی ہے اور جیسے جیسے خواہش کا کوئی بڑا ہوتا جائے گا تو باقی جو چیزیں وہ آپ کے لیے چھوٹی لگتی جائیں گی خواہش کا کوئی وہ نہیں بھرے گا وہ نہیں بھرے گا اس سے بہتر ہے کہ خواہش کی کوئی کو ڈھاپ لیں اور جو ملتا اس پہ موج مارے جو نہیں ملتا اس پہ زیادہ موج مارے مل جائے گا آپ نے گھر جانا ہے ابھی تو ٹرانزیشن میں سفر میں ہے پکنک میں ابھی آپ نے سترہ سی سال کے بعد ٹھک کر کے اپنی ایکسی کلیکسی پہ چل جانا جو آپ اللہ کے پاس جا رہے ہیں اس امید سے جائیں کہ جو چاہیے وہ دے گا تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ تو آئے ہیں بیسی کے لیے ایکزام دینے کے لیے اب ایکزام میں اب میں یہاں پہ انٹرو دینے آپ نے اتنا اچھا احتمام کیا بڑا خوبصورت ایسی لگا ہوا ہے لائٹنگ بڑی اچھی ہے خاموشی ہے سانڈ فروف کامرا ہے تو یہاں میں آپ سے یہ تو نہیں کرتا کہ بوفہ بھی لگا ہو یہاں پہ الکا سا جگجید بھی چل رہا ہو اور یہ بھی ہو وہ بھی میں انٹرو دینے نہیں آیا ہوں اپنی بات بتانے ہی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے بلایا اور میری یہ بات اگر کسی رائٹ پلیٹ فارم پہ پہ پہنچے گی اچھا پلیٹ فارم پہ بھی یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے بلوک مائنڈ اور ایک ہوتے اپن مائنڈڈ یا گروئنگ مائنڈ بلوک مائنڈ آئے گا کسی موٹیویشنل سپیکر کی بات سن لے گا وقتی دور پہ بڑا مزے گا کہ یار انہیں گل بڑی اچھی کیتی ہے مگر اس کے لئے وہ صرف گل ہے اس کے لئے وہ صرف بات ہے اس کے لئے وہ صرف بات ہے جو گروئنگ مائنڈ ہوئے گا وہ اس کو لے لے گا اور اس کے پر اپلیمنٹیشن کر لے گا میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں اگر اس پہ میری ذاتی تشیر ہے کوئی وجہ تو میں اس کا اس کے لئے تو سن لیں بلکل اس کے لئے تو سن لیں ایزی بتا رہے ہیں آپ کو تو ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں آج سے نہیں چل رہی ہیں یہ شروع سے چل رہی ہیں آپ نے بڑا حق پھول رہے ہیں آپ دیکھیں آپ نے اپنا سپر آپ کا کریکٹر ہے آپ کے بچے ہیں آپ روڈکاست آپ نے شروع کیا آپ نے آٹھ دس لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوں گے اور یہ انشاءاللہ بڑھتا رہے گا یہ آزاروں میں اللہ کرے چلا گیا یہ آپ کی آپ کی توسط سے دینا تو میرے اللہ نے دیکھیں ان سب کو جو آپ سے جڑے ہیں ان کو رزق اللہ دے رہا ہے آپ نے دے رہے ہیں مگر احسان وہ کیا کر رہا ہے کہ آپ کو امین بنایا کہ آپ کے توسط سے بانٹ رہا ہے وہ آپ اس کے بانٹنے میں جتنے اونسٹ رہیں گے اتنے ہی وہ آپ کے بانٹنے والے آپ کے پاس زیادہ بیشتا رہے گا جس دن آپ نے ہاتھ کھنچ لیا کہ یہ میں دے رہا ہوں یا دس کم کر دوں یا وہ اس دنوں کہے گا آپ نے دی ایم اے سے دے رہے ہیں بے چکنسی تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بڑھاتا جائے گا تو یہ معاشرہ ٹھیک ہے الحمدللہ ہر وقت ٹھیک ہے میرے اللہ تعالیٰ کا ہر نعمت ہے ہمارے پاس ہمارے پاس صرف دو چار چیزیں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں مگر ہمارے پاس جو کرون تو اصل چیز کیا ہے میں نے ایک بات اونٹ کیا بات اورے پہ سے بہت آگے نکل گیا دیکھیں اورہ بھی اس کا بریک ہوتا ہے جو شکر گزار نہیں ہے اورہ بھی اس کا بریک رہتا ہے اچھا ہم اورے پہ آ جاتے ہیں تاکہ ہم ہاں بالکل پہلے ہی اورہ بتا دیں کہ ہے کیا اچھا آپ کے اندر جی سات چینل ہیں چینلائی سسٹم ہے چھیک ہے اچھا اس کو تھوڑا خان صاحب اتنی افہان الفاظ میں ہم نے بتانا ہے کہ ایک عام بچہ بھی اگر آپ کو سننے تو پتا چلی ہو رہا ہے کیا مجھ سے تو سارے سے آنے سبجی جائیں گے اچھا وہ ایسا ہے کہ آپ کے اندر ایک انرجی سسٹم میرے اللہ نے بنایا ہے ایک تو دل ہے پھپڑے ہیں دماغ ہے گردے ہیں ایک اس کے اندر ایک انرجی سسٹم میرے اللہ تعالی نے آپ کے اندر بنا دیا نادیدہ قسم کا صحیح ایک ریڈ ہے وہ اس کو ہم روٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے روٹ جو چکرہ کے بات آپ ان کو کلر کے ساتھ جی جی ان کے کلر ہوتے ہیں ان کے ٹھیک ہے وہ ریڈ جو ہے نا وہ بیسیکلی آپ کی منیجمنٹ کرتا ہے آپ کی بزنگی میں منیجمنٹ لے کے آتا ہے صحیح کس کو کس طرح ملنا ہے کس کو کس طرح نہیں ملنا کب کیا کرنا ہے کتنا سونا ہے کتنا کھانا ہے کیا کرنا اور آپ کو ساری چیزیں وہ انرجی دے سوپرسائیزلی ریڈ کلر جو ہے سائن آف منیجمنٹ آف اس کے بعد دو ہے ایک اورنج اور ایک یلو وہ دونوں مل کے آپ کے فائنانسز اور آپ کے ریلیشنشپ اپارٹنٹ ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک گرین کر رہے ہیں میرے آقا کریم کا کر رہے ہیں وہ ہے ہی محبت کا رنگ صحیح وہ یہاں دل کے پاس ہوتا تو اس کو ہم ہارڈ چکرہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے تھروڈ چکرہ جن کا اللہ تعالیٰ کھول دیتا سبحان اللہ وہ بڑی کام کی جیئے جس کا اللہ تعالیٰ کھول دیتا ان کی بات ہر بندہ سننا شروع ہو جاتا صحیح چاہ وہ بیان کریں چاہ وہ سپیچ دے چاہ وہ دس بندوں میں بیٹھ کے بات کریں کیونکہ تھروڈ چکرہ یہ ہے کہ وہ بات دل سے کریں گے ان کا بھی ماشاء اللہ بڑا اچھا کھل رہا ہے بہا ہستہ ہستہ اس کے بعد قاسم علی شاہ صاحب ہیں تارک جمیل صاحب ہیں بہت ہش ایسے لوگ ہیں بتا جو بات کرتے ہیں لوگ سنتے ہیں عام سی بات وہی بات کوئی اور کہہ رہا ہوتا اچھا اس میں دونوں سائیڈے ہوتی ہیں سر نیگیٹیو بھی پوزیٹیو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پوزیٹیو بات کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں کچھ ایسے کہ نیگیٹیو بھی کرتے ہیں تو وہ بڑا سپریڈ ہوتی ہے دیکھیں نیگیٹیو بات کرنے کے لئے تھروٹ سے کرے گی ضرور نہیں نیگیٹیوٹی کے لئے تو نیگیٹیوٹی خود فیسنیٹیگ ہے بلکل سہی بلکل سہی یہاں پہ آپ کیسے کہیں کہ آپ ذرا دو رکھات جان عفل پڑھ لیں اچھا میں کار پڑھ لیں گا مگر ابھی کہیں بڑی اچھی وائی بلوگ میں پارٹی ہو رہی ہے میوزی کانسٹ چلتے ہیں اچھا چلو یار انٹری ہے تیرے پاس میرے دوست سارے ادھر چلے جائیں گے برائی کے اندر دیکھیں برائی کی کیا ہے اس کا ریپر بڑا خوبصورت ہے وہ اس پر بڑی چکنا چوندہ مگر اندر جا کے غلازت اندر ہے اچھا ہی شروع سے ہو سکتا آپ کو تھوڑی سے تنگ کریں مگر جیسے اس کے ڈیپ جائیں گے آپ کو سکون چار ہو گئے ہمارے نہیں پانچ ہو گئے ایک ہے یہ تھرڈ آئے کہ میرے سامنے منیر صاحب بیٹھے ہوئے اگر میری تھرڈ آئے ایک اوپن ہے میرے اللہ نے مشکفہ فضل کر دیا تو منیر صاحب کے وہ والے مسائل جو کی میں میں حل کر سکتا ہوں یا مدد کر سکتا ہوں یا ان کو ہر پردہ نہیں اٹھا تھا میرے اللہ کسی کا تھرڈ آئے تو مجھے وہ والی ساری باتیں اس پی سسٹم کے ذریعے آ جائیں گے ایکسٹرا سنسیوری پریسپشن سے مجھے پتہ چل جائے گا منیر بھائی کو اس وقت یہ پرابلم آ رہی ہے یہ ان کے ڈیسورڈر ہے تو یہ اور ہم اس کو پھر ایک اور چیز ہوتی کہ ہر انسان کے اندر ایک جانور کی خاصلت ہوتی اور ہر جانور میں ایک انسانی خوبی ہوتی ہے اب جیتے بھی یہ لوگ بیٹھے اچھا یہ سام بچھو ذہن میں آتا نا وہ بڑے پوائنٹ مائنس وان پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں آئی سی باقی کسی بھی جانور کو اپنے لے کوئی کوئی سبز دکھانے والا ہے کوئی گوشکور ہے ان کے اپنے اپنے رییکشنز ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے نیک بڑے شریف بڑے دمل مگر کسی چھوٹی ایک چیز پر بڑا جلدی ریاکٹ دے دیتے ہر بندے کا الگ چوہ ہے ہر بندے کی ہم کہتے ہیں ہم یہ غلط کام نہیں کرتے یار میں فلان تو کبھی کبھی وہ غلط کام جو ہمارے ہم نہیں کرتے ہماری جنیٹک میں نہیں ہوتا وہ ہر بندے کی جنیٹک میں وہ غلطی نہیں ہوتی مگر جو چیز آپ کو فیسنیٹ کرے اس سے اس سے اشتناب وہ اصل کام ہے میں آگر مثال کے طور پر سوری کہ وہاں پہ آپ ایک انٹریسٹ ہے کچھ لوگ جاتے ہیں فلوریڈا جاتے ہیں کسینوں میں جوہ کھیلتے ہیں آپ کی جنیٹک میں نہیں ہے جو چیز آپ کی جنیٹک میں ڈالا گیا ہے وہ ہم کی امتحان ہے اس پہ اس پہ کنٹرول کرنا ہے میں کہتا ہوں جی میں ایوی نہیں کرتا میں شراب بھی نہیں بیتا میں فلان بھی نہیں کرتا وہ بھئی ہماری جنیٹک میں نہیں ہے اس کی اٹریکشن ہی نہیں ہے تو ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی بڑا تیر مار رہے ہیں ہم نے اس جوہے سے لڑنا ہے جو ہمارے اندر ہمیں ہم کہتے ہیں اپنا جوہے اے کر لینا میں ستر کام نہیں نہ کرتا نہیں نہیں ان ستر کام کی کرنے نہ کرنے سے کوئی فائدہ نقصہ نہیں وہ جو ایک کام آپ کے اندر آپ کی وہ جو کمزوری ہے اس پہ کنٹرول کرنا اصل کا ہوگا صحیح صحیح بہت ضروری اس سے اللہ تعالی کے ساتھ آپ کا کنیکشن آف ڈیوائن ایئے ایک رہن ہے آپ کا اللہ تعالی کرنے کے اس پر ٹھک کر کے الہم آئے گا سیدھا ٹھیک یہ تمام جو انرجی آپ کی بنتی ہے یہ جاتی ہے آپ کے سپائن کے ذریعے آپ کے مائنڈ میں پانچ جڑے ہوئے آپ کے سپائن کے ساتھ دو نہیں جڑے ہوئی یہ والے سپائن اس انرجی کو پانیئر کلائن میں سے اس کی ٹرانسمیشن کر دیتا تو آپ کی باڈی کے اوپر سات رنگوں کا ایک حالہ بن جاتا وہ حالہ جب بنتا ہے تو آپ کا اورہ جب میں آپ کو ملتا ہوں تو پہلے اجازمت خان صاحب کا یا مونیر صاحب کا جو نہ پرسنلیٹی ان کے کپڑے ان کا رینچن ان کا بول چال بعد میں ملیں گے پہلے اورہ آپس میں ملتے ہیں تو آپ کے سب کونشنس میں ریکارڈنگ آجاتی کہ یا مونیر اس طرح کا آدمی ہے فاسٹو آدمی بھلائی جاتا ہے لڑا ہے اپنے آپ سے بھی اپنے معاشرے سے بھی بڑے لوگوں سے لڑا ہے اس کام کے لیے لوگ کہتے ہیں کڑے چکریش پہ آگیا لوگ نے کڑوڑے بنا لی ہیں لوگوں نے فیکٹریہ کھڑی کر دی ہیں تم کنچے کرو اندر کی باتیں شروع کر دی آپ نے اچھا میں سوری میں کل بھی ایک جگہ بیٹھا تھا تو مجھے وہ کہتے ہیں یار میں نے کہ سمجھ نہیں آئی مجھے ان کو بیٹھیں کبھی کبھی تو یہ مجھے ریڈنگ آ گئی میرے اورے میں میری سب کونشنس تو اچھا سار اس کی تھوڑا ذرا یہ بھی بتائیے گا ساتھ سار میں نے چھوٹے سوال بھی آپ سے پوچھتا جوں کیا اس کی فیزیکل ایکزیسٹنس بھی ہوتی ہے یہ جیسٹ وارچول تینگ نہیں نہیں آپ تو آپ تو کیمرے آ گئے نا جی آپ تو کیمرے نیچے آپ نے مجھے بتایا ہم نے آپ کو کہا کہ آپ آپ دیکھیں اینول یقین ہے میں آپ کو کچھ بیٹھوں یہ کمرے میں مجھے فلان نظر آ رہا فلان نظر آ گئے تو سوچے کہ ایک پرسن آپ کو ہم مجھ پہ تو یقین کر لیں گے میں کہیں نہ کہیں ڈاؤٹ ہے نا بلیو اور فیت پر فرق ہوتا فیت وہ ہوتا ہے جو ہم یہاں سے دل سے کرتے آنکھیں بعد کر کے اور بلیو ہمارا مائنڈ کرتا وہ بڑا مشکل کام ہے تو میں نے وہ کہا کہ پہلے آپ اس پر ریسرچ کریں کیمرے پہ تو کرلین کیمرہ آپ کے اورے کی تصویر کیپچر کر لیتا ہے دیستر یہ بھائی کا ایک بڑا لگے ہوئے بڑا خوبصورت سے کیمرہ ہے کینن کا تو اس میں کرلین کیمرہ کینن میں بھی ہوں گے وہ صرف آپ کے اورے کی تصویر دکھاتے ہیں آپ کو آپ کے اورے کی ڈیفیشنسی بتاتے ہیں آپ کا اورہ اگر ٹھیک ہوگا تو آپ کی سی ٹھیک ہوگی آپ کے فائننس ٹھیک ہوں گے آپ کے روابط ٹھیک ہوں گے آپ کی محبتیں مصبت رہیں گی آپ کی ہر چیز اورہ اس بیسیکلی مین امیون سسٹم میں اکثر میرا ایک سلوگن ہے کہ اورہ اس یور ونگز فلائی ہائی ویڈ جب آپ اورہ وہاں پہ آگئے یہ تمام ساتھ کلر آپ کی باڈی کو بنتے اور جب ہم لوگوں کو ملتے ہیں تو ہم نیورو پاتھ سے اپنی ان انرجیز کو دنیا کو دینا شروع کر دیتے ہیں چاہے وہ فیننس کی ہو چاہے محبتوں کی ہو تو اسی گلی میں سے وہ چیزیں ہمیں واپس آنے شروع ہو جاتی جس تیزی سے ہم دیتے ہیں جس پاور سے ہم دیتے ہیں اگر آپ کا اورہ ڈیمیج ہو گیا یا ایک دو کلر اڑ گئے ایول آئی انٹیٹی سے کسی بھی وجہ سے تو وہ رنگ آپ کی باڈی اخراج بند کرتے ہیں مچہا ونیو سے اورہ ڈیمیج ہو گیا آپ کا تو اس میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک کلر آپ کا یا ایک اس کے سپیسیفک چیز ہے وہ ڈیمیج ہو جے جو بندش ہوتی ہے باقی سارے ٹھیک ہے جو بچیوں کی شادیوں کی بڑے مہنتی لوگ ہوتے ہیں اور وہ بڑے مہنت کرتے ہیں بڑی مہنت کرتے ہیں اور ان کا کام نہیں چل رہا بندش ہے نا ان کی باڈی کے اندر سے وہ چیز نکل ہی نہیں رہی جو آپ کی باڈی سے ایک چیز نکل نہیں رہی تو آپ کے پاس واپس بھی نہیں آئے گی نا law of attraction بھی ہے آپ کے نیروپاد سسٹم بھی ہے اس سے واپس آتا تو آپ کا اورہ اگر پریسائزلی رائٹ ہے تو آپ کو ساری چیز دیکھیں انسان کو مشکلات دو آتی ہیں کبھی کلر کم ہو جائے گا یہ سب دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اگر آپ کی جوتی ٹوٹ جائے اور آپ کہ نہیں جی میں نے زد لگا دینا ہے کہ میں نے اس کو یہاں پہ رکھنا اور اس کے اوپر تین سو دفعہ یہ پڑھنا اور چار سو دفعہ یہ پڑھنا یہ جڑ جائے گی نہیں جڑے گی صحیح دروت خدا بن جائے گا آپ کا آپ کا دروت جو ہے آخہ کریم کے اوپر ان کو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ان کو دروت اسلام اس لئے بھریں گے کہ وہ آپ کے موسن ہیں وہ آپ کے پیغمبر ہیں اور آپ کا اصل دروت تب ہوگا جب آپ ان کے اخلاقیات میں اپنے آپ کو ڈالیں گے وہ دروت لوگوں تک پہنچائیں گے ان کے اخلاقیات کا تو پھر آپ کہی سے رکھ کر میں دروت پڑھتا ہوں دن میں ہزار دفعہ نہ میری زبان سے کسی کو خیر ہے نہ میری آنکھ سے کسی کو خیر ہے نہ میری ہاتھوں سے کسی کو خیر ہے تو مجھے ایک بات بتائیں تو کوئی فائدہ نہیں ایک دفعہ پڑھ لوں میں دن میں صرف ایک دفعہ مگر اپنے آپ کو معاشق کیلئے مصبت کرنے کی کوشش ضرور میری کونیاں نہ چھپے آپ کے کونیاں نہ چھپنے چاہیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کو تمہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں بھلا بھی نہیں کر سکتا میرا مالک خالق ہے تو میری کونی انسانوں کو چھپیں گی مجھے وہ نہیں چھپنے چاہیے تو اچھا پہلے اورہ پہ ساری کر لیتے ہیں پھر یہ جو آپ کی اورہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کی بہت ہو جو آتا ہے جو لوگ شکر گزاری سے دور ہوتے اچھا اورہ اگر ڈیمیج ہوتا ہے تو خواتین کی جو چیزیں وہ الگ ہو جاتی ہیں اور مردوں کی الگ ہوتی ہیں دو مختلف چیزیں ہیں خواتین کے بال بہت گرتے ہیں اچھا اب یہ آپ اس کے نقصانات بتا رہے ہیں کہ کس طرح پتا چلے گا ایک عام شخص کو خواتین کے بال بہت گرتے ہیں پھر ان کی ایجنگ شروع ہو جاتی ہے ان کی ایجنگ شروع ہو جاتی ہے عمر سے پہلے بوڑی ڈھلک سے جاتی ہیں پھر اس کے بعد وہ بڑے افسردہ رہنا شروع ہو جاتی ہیں لٹھتی ہیں ان کی معاملات خراب ہو جاتے ہیں پھر اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کا عورہ بروکن ہو آپ کا عورہ بروکن ہو خاص کر ماں کا اور اگر وہ پریکرنٹ ہو جائیں یا اپشی برت تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ آوٹسٹک پیدا ہو کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو رفائی نہیں کیا آپ اپنے بچے کو ساری چیزیں نہیں دے رہی ہیں سارے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اس کی بھی کوئی وجہ ہے وہ ضروری نہیں کہ یہی وجہ ہے آوٹسٹم کی بھی ایک آسی قسمیں اس پر بڑا کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ دعا کی جائے گا کہ ہم انشاءاللہ اس پر بھی بہتری کافی زیادہ تو یہ خواتین کی ہو گئی ان کے اس کے بعد جسم پر بلیک اور نشان بنتے ہیں بلیک اور بلیو اور بڑے وہ ان کی چیزیں خراب مردوں کے فائنانس بہت ڈسٹرگ ہو جاتے ہیں مردوں کے اندر برداشت کی کمی بہت کم ہو جاتی ہے مردوں کو جو اپنے چیزیں فیسنیٹ کرتی ہیں اچھی مطلب ان کا عبادت پر دل نہیں لگتا اور اس کے بعد خواتین بھی اور مرد بھی دونوں جن کا عورہ بروکن ہوں تو پوری انرجی نکل گئی اورے کے ببل میں نہیں بھنی آپ کی بوڈی نکلی کہ اس عورے کے ببل میں ساتھ رنگ میں آئے گی تو آپ بڑا آپ کو فیسنیٹیٹ بڑا خوبصورت بڑا کانفیڈنٹ اور بڑا مطمئن فیل کریں گے جب وہ انرجی میری بوڈی سے ڈرین ہو رہی ہے باہر نکل رہی ہے تو میں تو اپنے آپ کو ہر وقت دیتار جی کو بڑا تھکا ہوا کبھی ٹانگو میدار کبھی سر میدار کبھی اٹھنے کو دل نہیں کر رہا لوگ اٹھا لوگ اچھا جانا یا نہیں جانا آپ سے میں پروگرام بنا ہوں کہ میں آ رہا ہوں دوستوں کے ساتھ مل کے وہ وقت آئے گا میں کہوں گا یار کون اٹھے کون تیار ہو کون جائے کون اٹھے کون تیار ہو کون جائے آپ کی روٹین سے ہٹ جاتی ہیں آپ کی ہر چیز جو ہے نا وہ پوزیٹیوٹی سے آہستہ آہستہ نگیٹیوٹی کی طرح چلیش شروع جاتی ہے تو اورہ ہماری زندگی کا وہ سمت ہے میں تو زندہ نہیں رہوں گا اس وقت تک مگر آئندہ انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ کو سمجھ آ جائے گی کہ اورہ کو اگر آپ اچھی طرح رکھتے ہیں دیکھیں ایک سیلز میں آتا ہے میں کل یہ بات شاہ صاحب کے پروفہ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک سیلز میں آتا آپ کے پاس کوئی بچہ کو بیچنے کے لیے تو پہلے تو وہ بات بات میں کرے گا پہلے اس کا اورہ آپ کے اورے سے اپنی ڈیڈکشن کر لے گا وہ جتنی مرضی اس کی تعریفیں کریں جتنی مرضی اچھے کپڑے پہن لیے مگر میرا پینیل گلائن سسٹم یا میری سب کانشنس مجھے بتا دیا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اچھا وہ منیر صاحب کوئی بھی سمجھدار آنے ہو یا کوئی اللہ دیتا ہو گاؤں کا کوئی بندہ یہ سسٹم سب کے اندر ہے خواتین کو تو بہت جلدی ہو جاتی ہے کہ وہ کوئی بندہ ہے وہ دکان در ہوتی ہے میں اکثر اپنی فیملی کہ فلان وہ کہتے ہیں وہ آنکھ اچھے نہیں ہیں وہ فیل کر لیتی ہے خواتین آنکھوں سے انرجی کو تو وہ ایسی جگہ پہ نہیں جاتی جہاں پہ ان کو لگتا ہے تو اس کا ملکہ ہے کہ سسٹم تو سب کے اندر ہے مگر جس چیز پہ آپ زور لگائیں گے کوئی چیز آپ کیوں پھرے گی تو اس کا پھر جناب اگر ہو کوئی ایسی بات تو اس کے ہزاروں طریقے ہیں دنیا میں کوئی بھی چیز نہ امید دیا ہوتی ہے دیکھیں ایک اللہ تعالی نے آپ کی ٹرانزیشن کر دی ہے یا آپ کا سفر مکمل کر کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہو یہ جو موت ہے نا اس کو انتقال کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ نیکسٹ گلیکسی کی ٹرانزیشن ہے اصل منزل آپ کے ہوئی نا شروع ہوگی ہم اہمی اس کے بارے میں ٹچی ہیں ہم یہاں پہ بلکل ہی بہت زیادہ اس کے بارے میں وہ ہو گئے وہ اللہ تعالی ہے اس نے ہمارے گر پیدا کیا ہے تو ستر ماہوں سے زیادہ تو میری امید اچھے وہاں پہ بھی ہے انشاءاللہ بلکل اچھا ابھی اس میں تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو اورہ کی آپ نے بات کی کہ یہ ساتھ طرح کے اس میں جو کلرز ہیں وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جس میں آپ کی پوری لائف کور ہو جاتی ہے اب اس میں سے جس طرح آپ نے کہا کہ بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں عورتوں کے یہ اگر مردوں کی بات کریں لتھارجک لگے گا چڑھ چڑھ بھی ہوگا اپنے فائنانسز بھی اس کے ڈسٹرائب ہوں گے تو یہ جو ساتھ کلروں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی کوئی امپیکٹ آتا ہے تو یہ اوورال سارا کچھ ہی ڈسٹرائب ہوگا یا ہر ایک کا الگ الگ ہو نہیں نہیں اگر آپ کی ریڈ آپ کی باڈی سے ڈرین ہوگی ٹھیک ہے آپ ہر وقت سلک پیٹی ہیں آپ ہر وقت دکھوں میں رہتے ہیں آپ کو اللہ تعالی کی کسی نعمت کا مزہ ہی نہیں آرہا آپ کے پاس جو چیزیں نہیں آپ کہتے ہیں جو فلان کے پاس نا شکری ہر وقت نا شکری کہ یار فلان کے پاس وہ کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں وہ گاڑی میرے پاس کیوں نہیں ہے وہ اس طرح کی باڈی میری کیوں نہیں ہے وہ اس طرح کے بچے میرے کیوں نہیں ہے وہ اس طرح کے سوٹ میں نے کیوں نہیں لیا شمائلہ ایسی کیوں ہے وہ تاہر ایسا کیوں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیا میں اللہ تعالی کی تقسیم بھی بالکل راضی نہیں ہوں جو اس نے مجھے شمائلہ سے یا تاہر سے فلان سے اچھا دیا وہ نظر نہیں آرہا مجھے مگر جو ایک دو چیز ہیں تو اس سے میرا اگر ریٹ چلا گیا تو میری منیجمنٹ گئی ٹھیک ہے اگر ایول انٹیٹی نظر بات ہوتی ہے جو اگر نظر بات سے آپ کوئی آیا وہ بندہ آپ کو نظر لگ گئی اور اس نے آپ کی باڈی سے دو کلر شیلڈ ہے نا آپ کا اورہ آپ کا اورہ نے شیلڈ کیا ہوا آپ کو تو اگر آپ کے نظر میری لگ گئی آپ کو دو کلر لے گیا فینانس کر لے گیا یا ایون گرین لے گیا کوئی بھی اس وقت جو اوپر ہو گئے یا ایک دو تین شیل دیکھیں آپ جب یہ اگلے کی نیت پہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ کس طرح آپ کے فینانسے سے جل رہے ہیں وہ یا آپ نے آپ نے نہ آپ نے نہ ذرہ بکتر پہنے ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ہے کی جو کلر آپ ڈومینٹ کریں گے جسے کام لیں گے وہ کلر اوپر آتے جائیں گے محبت کرنے کی پوزیشن میں گرین اوپر آ گیا پھر فینانس دینے میں یا لینے میں تو پھر باقی اورنج یا یلو آ گئے پھر اس کے بعد آپ نے منیجمنٹ پہ تو تین اوپر ہے نا اس وقت جس جس کو آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں اس وقت وہ اوپر آتے جائیں گے جب میں نیچے آپ کو ایک بات کی کہ آپ کا گرین اس وقت بہت اوپر ہے میں نے آپ کو اس کی مثال بھی دی کہ وہ کیوں اوپر ہے ٹھیک ہے تو اگر پہلے تین چلے گئے گرین چلا گیا محبت گئی اورنج یا یلو چلا گیا تو فینانس رکھے جو مرضی آئے گئے تو چلے گئے اور اس کے بعد کوئی اور چلا گیا تو وہ چلا گیا اس وقت جو دو تین اوپر ہوں گے پھر آستہ آستہ آپ کے ذرہ بکتر جو کم ہوتا جائے گا آپ کی جو شیلڈ کمزور ہوگی تو ایک شیلڈ سات رنگوں کی شیلڈ کوئی اتنا لے جائے اتنا لے جائے سارا لے جائے سارا نہیں ہوتا اچھا تیرہ سال تک کے بچے کا عورہ نہیں بنتا اچھا وہ اپنے ماں باپ کے انرجی پہ چلتے ہیں بارہ تیرہ سے بچہ تو وہ بڑا ضروری ٹائم ہوتا اپنے ماں باپ کا بڑا مصبت رہنا اپنے بچوں کو کوسنا نہیں ان کو ان کو سمجھانا ہے ان کی عمر میں اگر اور اس وقت اگر ماں یا باپ دپریشن میں ہوں گے تو وہ انرجی بچہ ان سے لے رہا ہے تو ان کو ڈیفنشیٹ نہیں کر پائے گا بچہ کہ یہ انرجی کو میں کہا رہا ہوں اس کے بعد ڈاڈا تو نہیں تو جس سے آٹیزم کے جو ہے نا وہ بیچ پھوٹتی ہے بچہ ذہن میں وہ انرجی لے تو تیرہ سال تک بچے کو ایسے رکھنا ہے آپ نے جیسے وہ بلکل بڑا فرجائل چیز چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹی پر صحیفلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ تیرہ سال سے پہلے تک کی ایج میں صرف مونیٹر ہے سی پیو اس کا پیرنس ہے پیچھے سے جو آئے گا وہ دسپلی ہو جائے گا اس کے بعد اگر وہ اپنا تیرہ سے بارہ تیرہ سال میں اپنا اورہ بن جائے گا پھر وہ اپنی اڑان بھر سکتا ہے پھر اپنی چیزوں کو روک سکتا ہے مگر تک تک یہ جو میں آپ کا ایک بات یہ جو بچوں کی تصویریں لوگ فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ لگاتے ہیں تصویر بڑا خطرناک میڈیم ہے تصویر تک انرجی بڑی جلدی پوزٹیو بھی اور نیگٹیو بڑی جلدی پہنچ جاتی ہے کیونکہ فریکوینسی ہے دنیا میں تین جیز بڑی ہے مونی بھئی ایک فریکوینسی ایک وائبریشن ٹھیک ہے اور ایک انرجی ٹھیک ہے تو ہر چیز کے فریکوینسی آپ نے صبح مجھے فون کیا آپ نے مجھے کہا تو آپ نے کوئی رنڈم نمبر تو نہیں ملایا کہ رنڈم نمبر آپ نے میرا ایک نمبر ملایا تو میرے نمبر پہ مجھے ایک الوٹ کی گئی ہے ایک فریکوینسی وہ میری فریکوینسی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس فریکوینسی کو بیسیکلی مجھ سے بات کی اس طرح ہر چیز کی اپنی ایک فریکوینسی ہے آپ کی الگ ہے تو تصویروں کے ساتھ جو لوگ لگاتے ہیں نا اپنی بتانے کے لیے صحیح صرف ان لوگوں کو بھیج ہیں جن پہ ان کو یقینوں کے ہم سے محبت کرتے ہیں اگر آپ پبلکلی بہت زیادہ اپنی تصویر ہیں یا یا اس کے ایک اور چیز بھی میں آپ کو کہہ دوں ایک دن ہماری بہنتی حسلہ باد سے مائی تو ان کو کوئی پرولم تھی ڈیسورڈر بڑی پین میں رہتی تھی بڑی ڈاکٹرز مائی رکیٹ سائنس نہیں آپ کی بڑی میں یہ انرجی نہیں تھی میں پانی میں آپ کو انرجی ٹرانسور کر دی آپ نے پی آپ کی بڑی پہنچا دی آپ ٹھیک ہو گئی ماز ٹھیک نہیں ہے پتہ رہتے بڑی بات ہے وہ دوسری دن پھر آئے اور میرے لیکن ایک بڑا خوبصورت سوٹ لے کے آئی کہتے تمہاری ماں بھی نہیں آب یہاں پہ میں تیری ماں ہو میں ان کو پاس چلا میری امی کی انتقال ہو گیا تو باقی میرے بس ایک بھائی ہیں یہاں پہ بتیجے تو باقی ریلیٹیوز بغیرہ تو کوئی ہے نہیں اگر میں آتا ہوں میں کس کو مل لے جائے میں بھائی 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 وہ میرے لئے سوٹ لے کے آئی تو وہ بھائے پاس ایک صاحب کام کرتے تو میں نے بیٹا یہ اندر رکھتے تو اس نے بڑے پیار سے اس پر دو 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 آگ پیرا تو جب آگ گیا تو ماں کہتی کہ سوٹ سمجھدار تھی نا ماں تو جب ہم فیس بک پہ یا اپنی چیزیں لگاتے ہیں تو آپ تو اپنی خوشی کے لمبے لگاتے ہیں اچھے سوٹ پہ لگاتے ہیں اچھے گاڑی کے ساتھ لگاتے ہیں تو جو باقی لوگ دیتے ان کو پتہ نہیں کتنی محرومی ہیں تو وہ آپ کے اندر اپنی محرومی اچھ ٹرانسور کر دیتے ہیں اس پہ جس میرا یہ کام ہے اپنا کانٹنٹ بناتا ہوں پبلش کرتا ہوں اپنے اور آپ کے لئے تو نہیں بنا رہا رہا تو ہمارا ہمارا شعبہ ہے ہمارا پروفیشن ہے اس پروفیشن کے تحت میں اپنی امیجز بھی لگاتا ہوں اپنے مختلف انٹرویوز بھی لگاتا ہوں یہ پاڈکاس بھی جاتی ہے میں اور بھی کانٹنٹ بناتا ہوں تو اس کو کس طرح بینٹلے کے ساتھ رہات رکھ کے ایسے کھڑے ہو کے تصویر کی نہیں کرتا آپ کیا ایلوی کے شوز پہن کے اور ریور آئیلینڈ کے ڈیزائنر کپڑوں کے بڑے اچھے سہینک لگا کے تو کھڑے ہو کیسے میرے بچوں نے مجھے بڑی دفعہ معافی دے دیں نہیں ہوتا دیکھیں بات پتا کیا آپ کر رہے اللہ کے لیے اللہ سے زیادہ تو کوئی بہتر نہیں جاتا آپ روڈکاسٹ اپنا کر رہے ہیں میرے سے تو بہت اچھے ہیں مگر بڑے انڈسپ آدمی آپ نے بڑی خوبصورت دیکھے آپ کو اللہ نے خوبصورت بنایا نا یہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں ہوتی اللہ نے خوبصورت بنایا ہر بندے کو اچھ میں نے کہا میں کہا نہیں آپ سب خوبصورت ہے یہ لوگ ان کی کمبینیشن ہے جو ایک کو خوبصورت لگے کہ ہو سکتا اس کو نہ لگے مگر کسی نہ کسی مینڈ سیٹ کیلئے وہ ہی خوبصورت ہے جو سمجھتی کہ میں نہیں ہوں اللہ تعالی نے لوگ ان کی کمبینیشن بنایا ہوا مردوں سب انرجی ہے آپ کو میری انرجی اچھ رکھتی ہے آپ کی دس سے پندرہ پرسن کاؤنٹ کرتی ہے باقی ایٹی ایٹی وائی پرسن آنکی انرجی پیزن ایٹ کرتی ہے لوگوں کو ٹھیک ہے آپ لگاتے ہیں اور چیز ہے میں بات کر رہا ہوں یہ لوگ اپنے بچوں میں سے بچوں کا اپنا تو چلو وہ ایک نیا فبی ہو گیا وہ نظر بھی لگ جاتی ہے مگر اللہ بہتر کرنے والا اگر آپ اتنا سٹرونگ ہے تو اس میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا ہم نے اورہ کو انڈرسٹین کر لیا کہ یہ کیا ہے اب اس کی ہیلنگ کے طرف آتے ہیں ایک درزی ہے ڈاکٹرز ہیں آپ کے آکوپینچر والے ہزاروں چیز ہیں ہر بندے کی خیر ایک بندے سے نہیں لکھے ہوتے مگر آپ اس کو پرسائز جگہ پہ دیں کہ اصل پرولم علاج نہیں ہے اصل پرولم ہے تشخیص آپ تشخیص ایک چیز آپ پرولم آپ کی کڈی میں ہو اور آپ ہارٹ کی سرجن کے پاس چلے جائیں تو اس پہنچ پہنچ اصل چیز ہے اس میں بتائیے جتنی بھی تک اپنے باتیں کی ساری جو ہمارے معاشرے میں جو کامن چیز ہے اس کا لنک کیا جاتا ہے یا تو پیر ہونا چاہیے یا کوئی اس کے لئے مذہبی شخصیت ہونی چاہیے جو اس پوری چیز کو انڈرسٹین کر سکے تو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو اورا ہے یا سپیرچول ہیلنگ جو ہے کیا یہ ہمارے قرآن و سنت سے اس کی ہمیں کوئی ملتی ہے سر آپ کے پیغمبروں سے ثابت ہے حضرت عیسیٰ کیا چلے دعود علیہ السلام میں لوگ بہت زیادہ رسیہ تھے ساس کے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کو دعود کا دیا کہ ان کے پرندے بھی آ جاتے لوگ فیسینیٹ ہوتا کہ بات سنیں اس کی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی بات دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر ظاہر ہو جائے تو آپ کا دین جبر ہو جائے گا آپ کے اوپر پھر آپ کو غلطی گنجائش نہیں ہے ابھی تک تو آپ کو تھوڑا سا بینیفیٹ ہے مجھے اعتماد ہی کرتے مگر ہم نے نشانیا تو بھیجے گا میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ ہے آپ کے سانس لینے میں بسارت بسیر ہے اس کے بعد کیا ہوا جتے بھی آقا کریم کے زمانے میں لوگ شاعری کو بہت زیادہ ہر بات شاعری میں کرتے تھے تو اللہ نے ان کے اوپر جو قرآن نازل فرمایا وہ شاعری کی زبان میں تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ طبق کے اوپر بڑا کام کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ موجزہ دے دیا ہیلنگ کا انہوں نے وہ ٹیبلٹ تھوڑی کھلاتے تھے ہیل ہی کرتے تھے تو آپ کی ہیلنگ تو وہاں سے بھی صاحب بیتا ہے بلکہ آپ کے جو یہاں پہ صوفی حضرات ہیں وہ بھی ہیل کرتے ہیں آپ پانی جو پڑھ کے دیتے ہیں پانی پڑھ کے دیتے میں بتاؤں یہ ہر مکتبہ فکر میں پانی پانی کیسا میڈیم ہے میں کیوں چوز کی انرجی ٹرانسفر کرنے کے لیے پانی ہر انرجی کو بہت جلدی لے لیتی ہے پانی کو برا بھلا کہیں گے گالیاں دیں گے اور اس بوتل کے گلاس کے اندر کوئی چیز جائے گی جس میں آپ کو گالیاں دیں اور جس کی آپ نے اس کی تعریف کی وہ دس تین سسٹین کر جائے اتنا جو انرجی ٹرانسفر کرنے کے لیے لیکھیں آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے میں اکثر ایک بات لوگوں کہتا ہوں آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے آپ اسے کہتے مجھے ثابت کرو کے دوائی تو نے مجھے لکھ دیا آپ کہتے کہ مجھے اس میں کتا سالٹ ہے وہ آپ کو اپنی سولہ سال کی میڈیکل ہیسٹری گھول کے تو نہیں پھلا سکتا بھائی علاج کرانا کراؤ انہیں تو اللہ سونے کے حوال تو میں اکثر ایک بات کرتا ہو کہ میں نہیں کہ میں سولہ سولہ میں سولہ سولہ میں مجھے ایک بات بتائے میں آپ نے یہ دیکھیں من چلے کا سودہ آپ کے دل میں آگ یا یہ بندہ جھوٹ بول رہا چھوڑ دیں کوئی اور میتھوڑ استعمال کر لیں نہیں میں نے یہ بتا کیوں پوچھ آپ سے اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ہمارے ہاں بہت سارے پڑے لکھے لوگ یہ سنسیٹیف ٹوپک آتا ہے پیدی مریدی سارے آمل بابے دیکھ لیں میں اس ٹوپک پہ سب سے بڑا جنگسان ہوا ہمارے معاشرے کو بہت بڑا بھوک ہے نا میں اگر میرے پاس ایک سائل لائے اور میں اس سے کچھ لینا چاہوں تو میرا تو پھر میں اللہ کے لئے کام نہیں کر رہا ہوں میرا مسائل خدا ہوگی جو اللہ کے لئے کام کرے گا وہ خلق کا موتاج نہیں ہوگا وہ اللہ کا نوکری اللہ کی اس نے دینی اور بڑا اچھا پی کرتا ہے وہ ویسے ویسے پی کرتا ہو مراد نہ ہو مگر آپ کے چائے کے کم میں آپ مزہ دے دے گا فضل ہے نا اس کا میں اس کے لئے کام کر رہا تو مجھے چائے کے اس دو طریقے سے لئے جا سکتے یا درا کے لالش دے تیزرا رازتہ پیسے کوئی کسی کو نہیں دیتا تو اس قسم کا دراتے ہیں تو کہتی کہ وہ اپنا زیور بھی بیچ کے دیتے ہیں اچھا چھوٹا سا ایک پوائنٹ کرنا چاہوں گا جو پھر آپ سے پیس پیس جاتی ہے کسی کے پاس کہ تیسی مرن لگی ہو تیسی بہو نے کچھ نہ میں کر دیتا کہ اچھا اب نہ بہو کو پتا ہے نہ ساس کو پتا ہے نہ نند کو پتا ہے مگر انہوں نے اپنے پیسوں کے لیے یا کچھ لوگ کے لیے سب سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے باقی مجورٹی وہی پیسے دیکھیں آپ ہی چینل چلا رہے لوگ آپ سے کام کر رہے آپ کو کئی نہ کئی سے چاہیے آپ نے شیطان تو اپنے بندوں کو آنکھیں بند کر کے دے رہا تو پھر اللہ تعالی بھی تو دے گا نا آپ خیر کے لیے اس نے بھی تو تو آپ پیسے آئیں گے اس بابی دنیا آپ کہیں کسے کمائیں گے کسے مانگیں گے مگر آپ حق تلفی نہیں کریں گے آپ جھوٹ نہیں بولیں گے آپ چھین یں گے نہیں آپ دو بندوں کو لڑائیں گے نہیں تو جو ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سے یہ جو چاروں طرف ایک عجیب صدا آپ سمجھ جائے ہر گھر میں ایک بڑا عزیز کو حرام سمجھ گیا بیٹا حیران ہے کہ میں بیوی کو سنبھال لوں کہ میں ماں کو سنبھال جو نند ہے اس کا بھائی بھی گیا اس بابی بھی گئی کہتی میرا قصور کیا نہیں ملتے ایک خاتون تھی ان کو کسی اور وہ بہنیں اس کو چومتی چاڑتی تھی میں نے دیکھا اپنی بہنوں کہ ان کا چھوٹا بھائی تھا سات بھائی اور جناب اس نے ٹھک کر کہہ دیا کہ جناب نے نہیں کسی کو مل لہا اس بھائی پہ کیا گزرتی ہوگی یا ان بہنوں پہ گزرتی ہوگی ان کا ایک بھائی ہے اور نکلنا کوئی بھی جادو ہوتا ہے مراکنس بھی ہوتا ہے یہاں پہ اس کے بہت آسان علاج ہے اگر کسی نے کر بھی دیا تو آپ اس کے کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ تعالی پہ چھوڑ دیں وہ جانے اور آپ بدعا بھی نہیں دے سکتے کسی کو بدعا دے رہے ہیں یہاں پھر اللہ تعالی آپ ریوارڈ دے دے اس کو سزا دے دے وہ اس کی ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالی کو ڈکٹیٹ کرنے ملے کہ اس کا یہ کر دو اس کے ٹھانگے تو دو تم کیا لگے ہو اللہ تعالی کو تم ڈکٹیٹ کر رہے ہو ہم بدعائیں تو گے برائی فیس کرنے پڑے گی جو آپ کریں گے میں بات کرتا ہوں یہ پینٹنگ ہے اللہ کی جو میں آپ کے لئے سوچوں گا میرے اللہ میرے لئے وہ سوچے گا جو میں اپنی بہن کے لئے بیٹی کے لئے جو ان کے لئے سوچوں گا میرے ساتھ وہ ہی ہوگا اس وی ایز اس میں تھوڑا سوڑا مجھے یہ بھی بتائیے جو میں پہلے پوچھنا چاہتے جو اس طرح یہ کہا جاتا جی موکل رکھے ہوئے انہوں نے کوئی اپنی اس میں کیا اس کے ثرور یہ سارا جو فساد پھیلتا ہے جو موکل سے بتا کر لیتے جی کیا چل رہا اب دیکھیں بابے کے پاس گئے بہت سارے کیسز میں جو مطلب آم اب تو میڈیا جنہوں نے ایکس پوز بھی کیا بہت سارے کیسز میں یہ ملتا ہے جان پیچان نہیں بابے کے پاس بندہ گیا اس نے پتا کر یہ بھی بتا دی جی آپ کی جو بہو پر پہ بھی ہوا وہ تو برحق ہے اور نظر کی بھی جس طرح بات کی اب اس کی کیور جو کرنی ہے جو آپ نے بات کی ہو رہا ہمیں کچھ چیز ڈیمیج ہو گئی تو آپ کا نوری یو ناری والا کوئی ہے کونسپٹ کی آپ کیور کے لیے کی آپ اسلامی چلی کر سکتی ہے بہتری تو اللہ کا اور یہ جو ناری والا سسٹم ہے یہ تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آئے کالا جادو جس کو ناری رام لوگوں بتانا جاتے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئے اور نہ آپ کسی بھی دنیا ی فائدہ کے لیے اپنا نام ریجسٹر سے کیوں کٹوائیں گے مجھے اس پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیں کتنے سال پچاس سال سو سال اس کے بعد کیا کرنا میں پوچھ پوری دنیا کی طاقت دے دیں میرے اللہ ریجسٹر جس میں نام بولا جاتا ہے کہ منیر حاضر جی آپ کسی بھی کالج کسی انیورسٹی چلے جائے پوری بلڈنگ کے ساتھ وابستے کی ہوگی اس کے چوکی دار سے لے مگر جس دن آپ کا نام گھڑ گیا نا اس ریجسٹر سے پھر آپ کے لئے ہر چیز پر آئی ہے تو کوئی بھی انسان اگر کسی انسان کے ساتھ شیطان کی مدد لیتا نا تو اس کا نام پھر کٹ جاتا ریجسٹر سے دیکھیں یہ تو بات بلکل بجا ہے اور یہ پتہ بھی ہوتا ہے اس شخص کو کہ جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں کے اوپر خیر نہیں ہے لیکن بات ہوئی آجاتی کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی پتہ ہے اس کو یہ غلط سام برائی تو دیکھیں برائی کی جو بدبو ہے وہ آجاتی ہے بندوں کو اور اچھائی کی خوشبو آجاتی ہے سائنس ہے آپ دو منٹ کے لئے مذہب سے آپ دو منٹ کے لئے اس تمام فینامنا سے بابوں سے پیروں سے ان سے نکل ہے ہیلر ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک مذہب کا ہو نمبر میں آپ کو ایک بات بڑی کلیر بتا دی تو میں ایسے بڑے ہیلر کو بلا ہوں کہ جو کل ہیں اور وہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے ان کا مذہب انسانیت ہے صحیح بگر اللہ نے ان کو ہیلر بنا دیا چھوٹی بڑی چیزیں ہیل کر لیتے ہیں آپ مجھ ایک بات بتائیں ہے آپ مومن آپ لے لیں ان سے اس وقت تو نوری اور ناری کو تو آپ اس وقت چھوڑ دیں اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ سائنس کیا کہتی اور سائنس کس کی ہے میرے اللہ کی ہے آپ دو مند کے لیے تمام سپیرچول ازم سے جادو سے میتھیولوجی سے نکل جائیں جو چیز دیکھیں جادو کیا ہوتا جادو وہ ہوتا جو آپ کے ذہن کو سمجھ رہا ہو آپ ان ساری میتھ سے نکل ہیں آپ لڑائی سے نکل ہیں کہ جادو نہ ہو یہ نہ ہو یہ وہ نہ ہو نا 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 ہم نے اس کو سائنٹیفکل پروف کرنا ہے آپ کوویٹ کا انجیکشن ہے کوئی کہہ رہا تھا وہ صحیح ہے کوئی کہ لگوا ہے سب نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ 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 ہدیرے نے تو نہیں بنایا یہ ہندو نے تو نہیں بنایا اس کا سائنٹیس تو نہیں تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسفابی دنیا میں دے دیا نا اور آپ یہ ہم اورا کی ریپیر کیلئے اپنے آپ کو کسی کٹہرے میں کھڑا کرنے کے ہمیں کیا ضرور ہے میرے پاس سکھ بھی آتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں میرا کام ہے میرے پاس جو دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں جس کو ہائلائٹ پہلے کرتی جگہ میرے اس ورڈ کو اگر آپ اس کا پروے بنائیں دیں مگر یہ اللہ نے مجھے عزت بخشی کے پوسٹ میرے پاس آتی یہ میں نہیں دیکھنا کہ منیر صاحب شیعہ ہے سنی ہے سکھ ہے عیسائی ہے بلیر ہے مجھے یہ سارے یقین کرے مجھے تو ان کا نام بھی نہیں آتا میں تو کہتا ہوں جی اپنے آپ کنیٹ کر لیں اس کے بعد جو ہوا تاریخ ہے جو بھی اچھا برا ہوا میں نہیں جانا میں آقا قریب نے کہہ دی آج دن مکمل ہو گیا بس میرا دن وہاں تک مکمل ہے میں نہ سنی ہو میں آقا کو اللہ تعالیٰ کے جو کوشش کرتا ہوں جتن بھی ہیں بجتن پاک ہیں ہم سب کے لئے لئے بل ہیں اسابہ کرام ہیں ہم سب کے لئے لئے بل ہیں تو میں ان کو اونچ نیچ کرنے والا میں یہاں پر فساد ڈلنے کی بات تو کرنے نہیں آیا میں تو علاج کرنے آیا ہوں اور علاج میں فساد سے نہیں ہوتا علاج میں تشخیص میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے ہم نے سائنٹیوک طریقے سے پروف کر دیا اور آج میں نے وہ بھی بتا دیا اور مجھے ایک بات بات بہی کی بلوک مائنڈ ایک بندہ سن پھینگ دیتا ایک بندہ اس پر عمل کر لیتا اگر اس نے اپنے مائنڈ کو آگے چلانا کیونکہ مائنڈ کیا کلک کلک کر کر مجھ ہوتا جا رہا تو اگر میرے پاس کو آئے گا جس مطابق میں ہو رہا اللہ تعالی نے اس کی شفا لکھی ہو میں تو پوسٹ دینی ہے اگر اس کی شفا میرے اللہ اللہ نے میرے حات سے لکھی ہے تو اس تک پہنچ جائے گی مگر اگر اس کو وسوس آئیں گے اگر اس کو شیطان روکے گا اگر اس کو عجیب سے باتیں آئیں گی تو ام رسپونسیبل ووٹ ام سیئنگ سیئنگ میں اپنے کہنے کا رسپونسیبل میرا کام ہے میرے پاس جو بھی آئے گا براد رسپ میں یہاں بھی جتنی دیر ہوتا ہوں میں صرف پانچ گھنٹے سوتا ہوں اس میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی سکن خراب ہو رہی ہے میں کہہ رہ دو جس کے لئے سو جائے کریں میں صبح اٹھتا ہوں جتنے لوگ کو دیکھ سکتا ہوں یا جتنے براد رسپ پر جا سکتا ہوں جتنے چینل پر جاتا ہوں کہ بھئی ساس بہو سے باہر نکلو ساس بھی آپ کی ماں ہے بہو بھی آپ بیٹی ہے نند بھی آپ کی دوست ہے یہ تمام چیزیں لوگوں نے صرف اپنے تھوڑی سے کمائیوں کے لئے آپ کی درتفر کا مچا دیا کسی پہ نہ چلیں کسی پہ نہ اپنا اورا سٹرونگ کریں کوئی نظر کوئی جادو کوئی بسلہ کوئی ہوگا ہی نہیں اگر ہے تو اس انٹیڈی کو ختم بھی کر سکتے ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ٹھیک ہے اب آپ نے بات کی کہ اس کو ختم بھی کیا یا ہیلر یا خود بھی ایک عام انسان ایک غلطیوں کے پتلے والا انسان کیوں نہیں کر سکتا آپ نے شیٹ پہنی ہوئی ہے شیٹ پہنی ہوئی ہے آپ اس کو سی نہیں سکتے سی سکتے نا ٹائم لگے گا ٹائم لگے لگ جائے گی مگر سی لیں پہل لیں مگر آپ جائیں گے کس ایک سپیویٹ کے پاس تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ وہ بہتر سی دے گا آپ کو میں آسان بتا دیتا ہوں کہ آپ کا اور اگر ہیل نہیں ہوتا تو سب سے پہلے تو شکر گزاری میں لیں اپنے آپ کو جو نہیں ہے صبر میں لے ہے اس کے بعد آپ نیچر میں اپنا وقت زیادہ گزارے غصہ چھوڑ دیں بلکل بھی بلکل بھی گوڑنا چھوڑ دیں بلکل بھی اس کے بعد خوش شہر نہ سیکھیں ایک تو میں آپ پیٹرن اورا کو ہیل کرنے کیلئے بتا رہا رہا ہوں پھر اس کے بعد اگر آپ مسلمان ہیں حفیظ اس کے بعد سب سے جو خوبصورت چیز ہے صبح اٹھ کے دس دفعہ پانچ دس دفعہ آپ سور کوثر پڑھ لیں وہ اس کی اتنی خوبصورت چھیلڈ ہے مگر اگر آپ کسی بندے کو معاف نہیں کر سکتے اگر آپ کسی بندے کے ساتھ آسانی والا معاملہ نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کی سپورت نہیں کر سکتے پھر معاملات خراب ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ریپیرنگ کی طرف جانے سے پہلے سب کچھ کرنے سے پہلے ایک دفعہ اوپر بٹن کھول کے اندر چھانکنا سکتے دیکھیں آپ کرتے ہیں نا میں دیکھیں میں آپ کو بڑے اچھی مشلے کھلانی ہے میں کو بڑے بڑے مشلے کھلانی میں آپ کو بڑے اچھی مشلے کھلا دیتا ہوں بڑے ویٹومین کھلا دیتا ہوں آپ کو کہتا ہوں بی ٹویل کی ٹی 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 سارا دن کوئی نشا کرتے ہیں یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں کہ اپنی باڈی کے اندر کوئی پوزٹیو چیز رہنے نہیں دیتے تو میری اتنی اچھی چیزیں کھلانے ہیں کہ آپ کو فائدہ آگیا ہے بلکل صحیح ہے آپ ویڈ بینا شروع کر دیتے ہیں ایسی چیز کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالی آج کل یہ ہمارے جنریشن کو میں تو بڑی دعائیں کرتا ہوں یہ آئیس والا خود آئے ہو مجیب عجیب چیز ہے کہ شیطان اپنے وار کرتا تو آپ وہ پیتے ہیں تو پھر ویٹائمنٹس کوئی کام کرے گا تو ہیل تو میں تب کروں گا جو ونی وانٹی تو ہیل یورسوف آپ اپنے چینل کھونیں گے میرے لیے وہ اسے بند کریں گے یہاں سے بلیو کریں گے مجھ پہ نہیں اپنے اللہ پہ اور یہی سوچ کریں کہ اللہ تعالی نے مجھے اس کو میرے ساتھ میری ڈیوٹی لگائی ہے ان کی یا ان کو میرے لیے بھیجائیں سہی پھر نیچر کے ساتھ ٹائم گزاریں آپ سب سے پہلے جو اس معاشرے میں سب سے قباہت والی چیز ہے ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے پریکٹیس ہی نہیں ہے ہمیں معاف کرنے کی معاشرے میں معافی والا معافی والا کونسپٹ ہے پہلے شروع کریں اپنے آپ کو جو بھی آپ سے ہو چکا ہے جو آپ نے کر دیا ہے وہ پاسٹ ہے اور اللہ تعالی کی رحمت میں آپ گناہ آپ کو غرق کر رہے آپ سمجھ نہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت سے میرے گناہ بڑے یا میری غلطیاں بڑی ہیں فگف یورسلف پریکٹیس اچھا پہلے پریکٹیس شروع کریں اپنے آپ سے پھر اس کے بعد لوگوں کو فگف کرنا شروع کر دیں کل نہ ہمیں جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اس نے نا میں نے کہا تیری سے تین دفعہ میں ناراض ہوں کہتا میں کل جا رہا ہوں کل جا رہا ہوں پرسو حج پہ میں حج پہ جا رہا ہوں اور میں پہلی نظر پہ دعا کیلئے کروں گا میں نے کہا یار زبردست ہو گیا میں نے کہا میں نے مضابع کر رہا میں نے کہا میں نے ماف کر دیا تو کہتا ہے کیسے لگ رہا ہے میں کہا بہت ہلکا بہت ہلکا ہے نا کیونکہ تم نے مجھے اتنی اللہ تعالی نے مہربانی کر دی ہے تو میں نے پھر اسو ایک بات کی میں نے کہا جب انسان کیسے کو ماف کرتا ہے نا تو سب سے زیادہ راحت میں خود آتا غلطی کسی اور کسی آپ نے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں اللہ پہ جوڑ دو کوئی بہت زیادہ دی کر بھی دی کسی انسان ہے دیکھو ظلم ہے یزید ہے فیرون ہے شداد ہے ایسے لوگ بھی تو ہیں نا دنیا میں لینے بنائے آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے آپ کا اللہ تو کر سکتا ہے ہاں میں شک اس پہ اتنا تو یقیر کر رہے تو that is all I'm here اور ابھی میں جولائی کا میں ادھر ہی ہوں صحیح کوئی آپ کے وہ بھی بالکل میں جی آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی اس پہ لگا دوں گا ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے اچھا اس کو ایک چیز میں ہی آپ پوچھنا چاہوں گا is it a commercial activity for you یہ والی commercial activity ہو نہیں سکتی نا یہ ساری اگر آپ اس کو commercialize 100% کر دیں گے تو اس میں سے خار ختم ہو جائے گی پتہ کیوں پوچھا ہے میں نہیں کہ سننے والے یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہاں پہ کوئی اگر آپ بابا بٹھا کے ان کی مارکٹنگ کر رہا ہوں میں آپ کو بتا دوں ہمارے جام میں میں آپ رہتا ہوں پہلے میں ایکینٹ پہ رہتا تھا تو اب میں مسلم ٹاؤن میں تو وہاں پہ صاحب گھروں میں نے کام کرنے والی آپ کی اس بات سے مجھے آئی تو کام کرنے والی آئی ہے تو اس کو میں نے لازٹ ٹام انرجی دے تو بڑی اچھی ہو گئی تو آج مجھے کہتی وہ لٹکا مجھے کہتا جو آئی میں کہا اس کو بلائے نا تو کہتی صاحب میں تو ڈر رہی تھی میں کہا نہیں آپ میری صاحب ہیں کہتی یہ کیسے وہ مائی کام کرتی میں نے کہا آپ کی میں خدمت کروں گا تو اللہ تعالی میری انسینٹیف کرے گا تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ میرے صاحب ہیں میں ان کا صاحب نہیں ہوں یہ میرے جو کلائٹ کہلے ہیں پیشنٹ کہلے ہیں یہ میرے صاحب ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے نوکری رکھو ان کے لیے تو میری یہ بہت سے سارے خوش ہوں گے تو اللہ تعالی بھی خوش ہوگا صحیح ہے اور یہ بھی میں سننے والوں کو بتا دوں کہ آپ کا جو اصل بیزنس ہے یو آن ریفرینٹس ان بیو کے ٹھیک ہے تو اس کے بارے بھی تھوڑا بتانا چاہیں گے تاکہ یہ نہ لگے سر آپ نے بالکل پتھان کزین ہے شنواری کے نام سے مگر اس طرح کے نہیں ہے کیونکہ میں مجھے سارے کہتے ہیں جی کہ آپ خود تو افریدی ہیں تو آپ نے شنواری نام کیوں رکھا میں نے کہا نہیں زیادتی نہیں کرنی جس طرح بٹ مشہور ہیں کھانے میں پنجاب میں جس طرح شنواری مشہور ہیں ہمارے کھانے میں تو یہ تو ان کا اتنا تم دینا شنواری وجہ سے کھانا پٹھانا میں کوئی نہیں بنا سکتا ہے اچھا شنواری is the best اس وقت سر لاہور میں جس for your information کہ لاہور میں اس وقت ہم لوگ سب سے زیادہ جو food like شنواری پہلے ایک شنواری تھا اس وقت تو میں کہتا ہوں جو نام ملتا آپ تو بڑے لکھی ہیں یہاں پہ آپ کو دنبا دستیاب ہے چکی دستیاب ہمارے پاس آپ ہی UK میں نہیں ہوتے میں مجھے خود بڑا کوکنگ کا شوق ہے تو میں خود میں نے وہاں پہ دمپخت ایک موڈیفائی طریقے سے بنایا ہوا ہے اچھا میں خود بہت ہمارے قابلی پلاو یہ کبھی اللہ کرے ہمارے اپتشیف تو وہ دال روٹی وہاں سے تو آپ کا میجر سورس اف انکم is from your restaurant business not from this whole activity which you are performing ابھی تک تو میرے لگ رہے ہیں ٹھیک ہوگی اللہ تعالی آسانی پیدا کر رہے جی لاس چیز سر اس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا بھی آپ یہ healing کرتے ہیں یا جو اورا کی ہم بات کریں اس میں کوئی بھی چیز ہے انیستیزیا دینے میں کوئی غرشی چیز ہے سائنس ہے نا بھائی تو آپ اس کو مطلب جو مذہبی اس سے نہیں لنک کر رہے منفی کیا ہوتا ہے مجھے مذہب میں بھی بات کر رہو کہ یہ لوگ کا ڈر کیا ہے جو علم ہے وہ اللہ کا منفی چیز کبھی کسی بھلائی نہیں کرے گا صرف میں پتہ کیوں پوچھا جو کالا جادو کرنے والا وہ بھی کہتا میرے سے بڑا نیک انسان کو نہیں بھائی نیک بالکل بھی نہیں میرا بیٹا بہت چیز کرتا تو وہ کوچ گورا مائک تھا تو میں نے اسے کہا بہن بڑے مشکل سے اس نے مجھے ٹائم دیا ون ٹو پریکٹس کے لئے اس کے فرنٹ فوٹ پہ پہ پرولم آ رہی تھی اور اس کی گوگلی پہ پرولم آ رہی تھی تو میں نے اس بندے کو اپروچ کیا تو ایک دن وہ گیا دو دن گیا تو چھپ چھپ تھا وہاں پہ بچے غیر سیاسی قسم کے ہیں بڑے سٹیٹ پرور تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا کیا ہوا ہے کہتا بابا میں نہیں جا رہا اس کے پاس میں کہتا وہ اخلاقی دور پر اچھا بھی نہیں ہے وہ کوئی اس نے کوئی کہا وہاں پہ بڑے جی کہتے ہیں وہاں پہ اور خرافات ہیں بڑے مسئلہ مسائلہ ہیں کہتا جی وہ گئے ہے میں نے نہیں میں کہتا تم نے اسے کون سی ایجوکیشن لینی ہے سیکشل ایجوکیشن لینی کہتا میں کرکٹ کیلئے نہیں کہتا بہت چاہتا بہت تو میں کہ کرکٹ کیلو تم نے جو چیز میں اچھا اس کو دیکھیں بھائی میں اچھا ہوں میں برا ہوں میں جان وں جیسے بھی ہیلو ہو رہے ہیں پچھلے بیس آٹھ سال سے وہ بھی ہمارے استاد وں آجائے گا میرے لئے کافی بہت شکریہ بڑا مزا ہے آپ سے ڈسکشن کر کے ایک میرے لئے لئے لرننگ تھی کیونکہ میں نے انٹرنیٹ سی تھوڑا بہت اس کے بارے میں دیکھا تھا لیکن کافی سارے سننے والے ہیں ان کے لئے بھی ایک پوزیٹیو انرجی یہاں سے گئی ہوگی کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اس ٹیبل سے ایک پوزیٹیو بات کی جائے پوزیٹیو انرجی جو ہے اس کو سپریڈ کیا جائے نیگٹیو سی تھوڑا وائیڈ کیا جائے کیونکہ اس کے لئے بہت سارے اور پلاتفارم ہے تو میں اپنے پلاتفارم کو کوشش کرتا ہوں کہ نیگٹیو ویٹی کے لئے یوز نہ کیا جائے بہت شکریہ جی یہ جتنی آج بات ہوئی اورہ کے اوپر سپریچل ہیلنگ کے اوپر آپ کو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس وقت انٹرنیٹ کی دنیا جائیے یوٹیوب کے اوپر دیکھئیے گوگل کے اوپر سرچ کیجئے پھر اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی کنفیوجن رہتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی قسم کی جو سات اوپر کلرز کی بات ہوئی اس میں کسی کو ہیل کروانے کے لیے آپ کو کسی سپرٹ کی ضرورت ہے تو اجاز صاحب کی جو ایمیل ہے کسی قسم کی کوئی مذہبی پیر بابا یا بنگالی بابا جتنے بھی چل رہے میں ان کی بات نہیں کی انہوں نے کلیر یہ کہ میں اپنے اردگرد کے ماحول کو صاف رکھے گا till then اللہ فیس